اسلام علیکم تو کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آففولی آپ شروع سے ڈسکشن کرتے ہو آ رہے ہیں ٹاپکس کی اور باکٹی دور کی تو اچھا لاس کلاس میں ہم نے لاس کلاس میں ہم نے لارڈ بلن سر ڈسکس کر رہا تھا اور لارڈ بلن سر سے آپ نے کافی چیزیں دیکھیں گے کس طریقے سے ہو رہی ہیں تو کوئی مجھے پانچ فائدے بتایا لوڈ بلن سر کے ایک ایک کر کے بھی بتا سر ضرور ہی نہیں ہے میں چاہ رہا ہوں ڈائیورس آنسر ہوں لوڈ بلن سر سے ایک تو سر فائدہ یہ ہے کہ ہم نے اسکلنگ آپ اور اسکلنگ ڈاؤن بھی کر سکتے آگے چل کے اور کل بتایا باکی کلاس لوگ آپ لوگ چیٹو ہی بتا سکتے ہیں کوئی پروسیس روک نہیں سکتا لوڈ بلن سر سے ہمارا ٹھیک ہے اور کام آتا ہے کام آتا ہے ٹھیک ہے اور بتا ہے اچھا تو یہی سارے کونسپٹ ہے ہمارے پاس کوئی پروسیس روک نہیں سکتا بھی کسی نے بتایا تھا اس کا کونسپٹ آتا ہے ہائی اویلیبلیٹی ہائی اویلیبلیٹی کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اپلیگیشن چل دی ہے وہ کسی ایک سپورٹ پر نہیں چل دی بلکہ ملٹی پر سپورٹس پر رن ہو رہی ہے اور جب ملٹی پر سپورٹس پر رن ہو رہی ہے اس کا سب ایک ہی مددہ پر کہ اگر ایک سپورٹ ڈاؤن ہوتا تھا دوسرا سپورٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے دوسرا ڈاؤن ہوتا تھا تیسرا اویلیبل ہے اور لوڈ بلن سر دسٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹریفک کو کرتا ہے باقی دوسرا دسٹریبیوٹ کر دیتا ہے تو کوئی سٹنس ڈاؤن ہو گیا یہ لوڈ بین سر کو کیسے پتا لگتا ہے ہیل چیک ہیل چیک بلکل لوڈ بین سر کے پاس جو ہم ریسورس گروپ بناتے ہیں ٹارگیٹ گروپ ٹارگیٹ گروپ میں ہمارے پاس ہیل چیک کا آپشن ہوتا ہے اس ہیل تیک میں ہم یہ بتا رہے ہیں جو ماشین ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس پہ جا کر ہر کچھ دیر بعد اس میں ہم ٹائم بھی بتا رہے ہیں ہیل چیک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کتنی جائے فیلیر کب ہو تو وہ سارا ٹائم سارا ہوتا ہے تو وہ ہم وہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کر یہ والی ہیل چیک کرنی ہے اگر یہ ہیل چیک سکسکسول ہے تو بتا دینا ہے اگر انسکسسول ہے تو بھی بتا دینا ہے سائیگل روڈ بین ساری ڈیسیجن لے لے کہ بھئی یہ ایک مشین نہیں چل لی یا یہ مشین چل لی ہے تو ایک تو طریقہ تھا آپ کے پاس ہیل چیک لگانے کا پات کے دھرو کہ آپ اپلیگریشن کا پات بتا دینا ہے اپلیگریشن کا پات ہے جس سلیش یا سلیش ہے یا کوئی بھی آپ نے ایک اینڈ پوائنٹ کے طور پر پات بتا دیا دوسرا آپ کے پاس آپشن تھا پورٹ پورٹ میں آپ کیا کر سکتے تھے پورٹ میں آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ یہ بتا دیں یہ اگر ہو اور اس پر کچھ چل رہا ہو تو اس کا مطب اپلیگریشن آپ تیسرا کیا طریقہ تھا ایک تو پورٹ ہو گیا چیک کریں چلا کے دیکھیں لڑڈ برنسر چیک لگایا چیک لڑڈ برنسر چیک لڑڈ برنسر چیک لڑڈ برنسر چیک لڑڈ برنسر تو آپ کے دیکھنے لڑڈ برنسر ہم نے کہ کیا تھا آٹو اسکیلنگ گروپ سے ہم تو اس میں بھی یوسر ہم اور ٹیمپلیس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ آب پاچی سرور ہم نے دو اسٹینس میں الگ الگ سر کیے ٹھیک ہے ہاتھ سے آٹو اسکیلنگ گروپ کا اپنے نام دیا اس کا مجھے تھوڑا سا بتایا آٹو اسکیلنگ گروپ سر یہ ہے کہ یہ آٹو میٹک سر اسکیل اپ اور اسکیل ڈاؤن سر وہ کر رہا ہے اگر ہم کوئی سی ہے نا اسٹینس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں تو اسے پتا چل جائے گا اور یہ خود سے ایک ہے نا اسٹینس بنا دے گا ٹھیک ہے نا سر ہم ڈاؤکیلنگ اچھا یہ ڈاؤکمنٹیشن میں آپ لوگ کے سامنے نہیں کھولی ہے آپ لوگ یہ ڈاؤکمنٹیشن ضرور پڑھیں ڈاؤکمنٹیشن ڈاؤکمنٹیشن ہم ٹاپک اپنے ختم کر لیں گے کوئیز بان کیس بان کیسارا کانٹین میں گروپ پر شیئر کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ پہلے سے پی پیر ہو جائیں ڈوانس میں ٹوانٹیوڈ تک ہم کانٹین کامٹینٹ کر رہے ہم اس کے بعد پھر بھی دیسمبر آپ لوگ ہوگا آف ہوگا پھر جب ہم 7 جنوری کو ملنے ہی تو موسپاپیبلی یا تو چل رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا دونوں میں سے ہو سکتا ہے اور کوئی ستھوڑا لیٹ ہو لیکن 24 ڈیسیمبر تک ہم کوئیس برن کا کانٹین کمپلیٹ کرلی ہی اور اسکوارٹر ہمارے ملٹیپل کوئیس ہیں ایک نہیں ہے پہلے ہمارا ہوتا ہے ایک دو کوئیس ہوتا ہے اسکوارٹر ہمارے کوئیس زیادہ ہیں تو آپ تھوڑا خیال لگیں اتنی چیزوں کو ڈاکومنٹیشن سے بڑھنے کوئیس بنانے کی نئے جو بھی مٹے جلے وہ سب ڈاکومنٹیشن سے نکالا گیا اور کئی اور سے نہیں نکالا گیا اس کے علاوہ کوئی الگ سے کوئی سورس نہیں ہے ڈاکومنٹیشن کے علاوہ اس نہیں ہے تو ڈاکومنٹیشن میں نے کھولی گیا اس طرح کی جو بھی ڈاکومنٹیشن آپ کو ملتی ہیں یا میں نے جو قویز کی کونٹین ٹاپک شیئر کریں اس میں ہم نے ڈاکومنٹیشن کے صحیح لگیں گے اگر آپ نے کام کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کونس آنسر صحیح ہے کونسر غلط باقی آپ فرس کوئی دھر ٹیم کر رہے آپ کو انداز ہو جائے گا کہ اسی طرح سے ہمارے آگے اور بھی کوئیس ہیں تین کوئیس تو ہوئیں گے ٹوٹل کوئیس سر منیمم تین تو ہوں گے ہو سکتا ہے پھر آگے جائے کہ ہم کھوڑے پڑھا بھی نہیں ابھی اس کا لکھ نہیں کر آیا ہم نے لیکن تین تو ہیں ہمارے پاس سر آپ نے سر سیون سیون ٹاپک سر بتائی تھے جو آپ نے شیئر جو کہ کیا ہے تو اس میں سے آٹو اس کے لنگ گروپ تر تو سر ہو گیا ہے تو آج آگے سے چلے دوکمنٹ ڈیسیمبر سے پہلے پہلے ہم کلاس شروع کرتے ہیں آپ لوگ کو ڈاکومنٹیشن کا ڈاکومنٹیشن سے پڑھنا آپ لوگوں نے اور یہ سای چیز آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آٹو سکیلنگ گروپ کی ابھی تک ہم بات کرتے ہیں لورڈ بلنسر کی لورڈ بلنسر اور آٹو سکیلنگ میں کافی فرق ہے ایک چیز نہیں ہے میں آپ نے دیکھ لیا داؤں پوٹو اور دو اس کیلنگ کا کونسپس جا ہوں اس کیلنگ گروپ ہوتی ہے موسیقی مجھے یہ سائٹ بھی کافی ہے جو آپ کو یہاں سے کافی ایک آٹو سکیلنگ گروپ کی پکچر ہے اس میں ایک یوزر نظر آ رہا ہے یوزر ریکویسٹ کرتا ہے کلائنٹ کو کلائنٹ آگے کلائنٹ ہمیں مطلب یوزر بھی ہمیں گلائنٹ بھی ہمیں زیادہ سی بات لیپ ٹوپ ہم یوز کر رہے ہیں اب ہم کسی ویب سائٹ کو کال کرتے ہیں لائک ایسٹی ٹی پی ایسٹی ٹی پی ویب سائٹ کے شروع میں یہ پروٹوکول جب ہم ہیٹ کرتے ہیں کسی ویب سائٹ کو جیسے کہ گوگل ڈوٹ کم ہو گیا یا یوٹیوب ڈوٹ کم ہو گیا تو وہ جاتی ہے سب سے بہت ہے لائک بلنسر کے پاس لائک بلنسر جو الاسٹی لائک بلنسر بس میں الاسٹی لائک بلنسر جب آپ نے ایوز پر کھولا ہوگا ہم جو یوز کرتے ہیں وہ اپلیکیشن لائک بلنسر یوز کرتے ہیں اپلیکیشن کی نہیں اور نیٹوک لائک بلنسر یوز کرتے ہیں کسی نیٹوک سپیسیفک چیز ہوگی نہیں جو لیئر فور یوز کر رہا ہوتا ہے تو ابھی فلال ہم سمجھ لیتے ہیں سپوز کر لیتے ہیں یہ اپلیکیشن لائک بلنسر اب اپلیکیشن لائک بلنسر کے پاس دو انسٹینسز ہیں ایک آویلیپلیٹی زون ون میں بنا ہوا ہے ایک آویلیپلیٹی زون ٹو میں بنا ہوا ہے ریجن زائد سی بات ہے سیمیں اب یہ ڈسٹیبیوٹ کر رہا ہے کچھ یوزر سکو رائٹ پہ کچھ یوزر سکو ڈیوزر پہ ڈسٹی بے ڈسٹیبیوشن چلتے ہیں کام آلام سٹیل डیلیپلیٹی ڈیوزر ڈیوزر मlorso ڈیوزر کمانڈ سے کمانڈ کے تھوڑ یوز کرنا دونوں اپشن ہوتے ہیں ابھی بات یا تو سی لائی چلایا یا کنسول چلایا ابھی ہم کنسول چلا رہے ہیں تو یہ دونوں اپشن ڈیولیپر کے پاس ہیں یہ ڈیولیپر ہے آپ کے سامنے ایل بی اونر آئی ایم ڈیوزر جو ٹھیک سکا ہوا اور یہ اوڈیوز کو ایکسس کر رہا ہے سی لائی یا تو کنسول دون اپشن ہے کوئی بھی آگے جا کر اس میں اور کون کونسی سروس ہو رہی ہیں اس میں ایوز کا ڈی این ایس ہو رہا ہے اگر آٹھ فٹی تھی زون ڈیوز ہو رہا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے ڈی این ایس اور آٹھ فٹی تھی زون ہے کیا اس کو ابھی اس پاسشن کو اگنور کرتے ہیں وہ اب اس سینٹر میں آتے ہیں آپ کو یہاں پر سب چیزیں سمجھ ماری ہوں گی ڈی این ایس اور روڈ فٹی تھیل کے علاوہ باگی سب چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی سوائے اس لاس والے کی آٹو سکیلنگ کیا لکھا ہوئے کام کر رہا ہے ہمارا ڈسٹیبوشن ٹرافک والا تو یہ آٹو سکیلنگ کیا ڈیوارس ریپیٹ کرتے ہیں ڈیوزر نے اپنے لیپ ٹاپ سے ریکیس کری لوڈ بیلنسر پہ گئی لوڈ بیلنسر کے پاس دو سٹنسٹر میں کسی ایک کو پر سرف کر دیا بس ڈیویلپر کی بات کرتے ہیں ڈیویلپر کے پاس لیپ ٹاپ ہے وہ یا چو سیلائی سے ایکسس کر رہا ہے ڈیویس کا اکاؤنٹ یا تو کنسول سے ایکسس کر رہا ہے اور اس کے پاس ڈیویس کا ایکسس ہا رہا ہے اس میں بھی کوئی پروبلم نہیں ہے پروبلم یہ ہے کہ اوٹسکیلنگ کیا ہے ایک چولی اوٹسکیلنگ کا کونسپ کیا ہے ہمیں ہائی اویلی بیٹی رکھنی ہے ہائی اویلی بیٹی کیا کونسپ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک ڈسکس سے زیادہ ressource available تاکے کوئی failure نہ ہے لیکن یہ کیسے جب ہماری نہیں ہے ڈسٹیبل ہوگا جب ہمارے پر user ka load چاہتا ہو میں نے ایک application ڈراث بارا بارا چاہتا ہی ابھی بارا 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 کی e-commerce کی سیل جل دی December 12 бор 12 December 12 تو جو e-commerce platform ان کو پتہ ہے December 12 کی سیل ہے تو ہمارے پاس traffic آیا گا زیادہ 40 ملین ڈوسر کی اگر ہم نے کہا ہماری ایک اپلیکیشن ایک لاکھ یوزر کا مطلب ہے ٹریفک برداشت کر سکتی ہے تو اس کا مطلب اگر ٹوائنٹی ملین کا ٹریفک آیا گا تو ہمیں اپنے کم سے کم دو سو اسٹینس چاہیے چاہیے جس کو تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں ہم یہ بولتے ہیں ہمارا ایک جو ماشین ہے ایک اسٹینس ہے یہ ون ملین یوزر کا لوڈ برداشت کر سکتا ہے تو دراز بولنے ای کومنٹ بارہ بارہ پر ہمارے پاس ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے مطلب ہماری ایک نولیج ہے اگر سالوں سے کام کرتے ہیں میں پتا ہے ٹوائنٹی ملین یوزر کا لوڈ آ جائے گا کسٹومر آ جائیں گے اب کیونکہ ایک مشین ون ملین کا کسٹومر کا لوڈ برداشت کر سکتی تو اس کا مطلب مجھے بارہ بارہ سے پہلے بیس مشینیں چاہیے ریڈی تاکہ بھئی لوڈ کا مسئلہ نہ ہے اب پروبلم یہ ہر مشین کے ایک کوسٹ ہے اور بیس مشین اگر میں ناپ کر کے لوڈ برنسر کو دیتی تو لوڈ برنسر کی نہیں تو کہ مسئلہ نہیں ہے بیس مشین کو ٹریفک سرف کرنا جتنا بھی ٹریفک آیا گا وہ ہینڈل ہوتا جائے اب پروبلم صرف یہ ہے کہ مجھے صرف بارہ بارہ کو بیس مشینیں چاہیے نہ گیارہ کو چاہیے چاہیے نہ دس کو چاہیے نہ تیرہ کو چاہیے اور بارہ میں بھی ہو سکتا کوئی سپیسیفک ٹائم ہو تین پہ سے چار پہے گا جس میں سب سے زیادہ لوڈ ہو سکتا صبح میں لوڈ کام ہو صبح میں دو ملین کسٹومر ہو بارہ وجہ کے ٹائم ٹو پیر میں چار ملین ہو تین وجہ کے ٹائم سات ملین ہو آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہو یا رات میں بہت زیادہ کسٹومر ہو پھر رات ہوتی جائے تو کسٹومر کم ہوتے جائے میری ریسورٹ جو یوز ہو رہی ہے اور جو یوز نہیں ہو رہی میں دونوں کے پی کر رہا ہوں دائرسی بات ہے میں نے بیس اسٹینس آپ کرے تو اصولاً تو میں یہ کروں گا نا گیارہ داری کو آپ کر دوں گا پہلے سے وہ تیرہ کو بن کروں گا تاکہ میرا کوئی ڈاؤن ٹائم نہ آئے لیکن اس میں تو خرچہ وہ تو جا رہا ہے تو آٹرسکیلنگ ہمیں ایک option دیتا ہے وہ بولتا ہے آپ مجھے نا مینیم ورد میکسیمم کاؤن بتا دو اور یہ بتاتا ہے ماشین کیسی بنانی ہے ماشین کی پوری instruction بتا دو جیسے ہم نے بتاتے ہیں ایسی ٹو بنانا ہے ایسی ٹو میں آپ نے جنرل پرپس مشین بنانی ہے جنرل پرپس مشین کی ٹائپ کیا ہوتی ہے 3 ڈیٹو اس کی تھیٹو ڈیٹو مائکرو ایسی ٹو مائکرو آپ نے کہا ٹیٹو مائکرو یا اور بھی ٹائپس ہیسی ٹو ہی آپ نے کہا ان میں سے مجھے ایک ماشین بنانی ہے اور وہ کو مشین بنانی تو ہے ٹھیک ہے لیکن اس مشین میں linux کا operating system آپ کے پاس ایم آئی آ رہا ہوتا ہے جب آپ کوئی operating system create create کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ کون سا operating system چاہیے تو operating system کے اس کے پاس image رکھی ہوتی ہے ایمیج کم بولتا ہے amazon machine image وہ ایم آئی آپ کے پاس رکھا ہوتا آپ اس ایم آئی کو چوس کرتے اور اپنی مشین بنانا جاتا ہے یہ کام آپ کنسول سے کرتے ہیں اب آپ نے یہ کام کسی اور سے کروانا ہے اور اس کا راہ میں اوٹو سکیلنگ اوٹو سکیلنگ کو آپ نے پوری اسٹرکشن بتا دینا ہے ایسی ٹو بنانا ہے اس کی ٹائپ جو ہے ٹی ٹو مائکرو ہے اور اس میں جو جو ایمیج ہو رہی ہے ایمائی وہ لینکس کی یہ والی یہ والی ہوتی ہے اس کے آئیڈی بتا دیا اپنی اس کے بعد آپ نے یہ بتا رہا ہے جب آپ اپنی سسٹم سٹارڈ ہو کھل جائے تو آپ نے یہ والی اپلیکیشن جو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کلون کرنا ہے اور یہ تین چار کمانڈیں یہ چلا کے اس اپلیکیشن کو اپ کر دینا تاکہ وہ سرو جائے اور لوڈ بلنسر کو ہم ٹارگٹ دے رہے دیں کہ میں جب بھی کوئی نیا اسٹینس ہم آئے آپ نے ٹارگٹ کر دینا لوڈ بلنسر کو پتا کہ کوئی نیا اسٹینس آئے گا مجھے ٹارگٹ خود کر لیا کو مصدہ نہیں ہے کیونکہ ٹارگٹ گروہ مجھے ساپ سا سرٹ کریں گے اب اوڈر سکیلن کا کام کیا ہے اس کو ہم ایک منیمم اور میکسیمم کاؤن بتا دیں گے اور اس کو تھریش رول بتا دیں گے تھریش رول کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بتا دیا کہ ایک مشین کو اوپر جیسی ایک ملین کا لوڈ آئے آپ نے دوسری مشین بنا دینی ہے یا ایک ملین کا بھی نہیں ایک کام بھی کرتے ہیں ایک مشین مشین کو اوپر جیسی آٹھ لاکھ کا لوڈ آئے مطلب پہلے سے نا پریپیر رہے نا ایڈماس میں جیسی ایک مشین کو اوپر آٹھ لاکھ کا لوڈ آئے تو آپ نے فوراں سے دوسری مشین بنا دینی ہے یہ ہم نے آٹو سکیلنگ گروپ کو تھریش رول سیٹ کر دیا جیسی دوسرے مشین دوسرے کو اوپر آٹھ لاکھ کا کس اپنا دیسی بنا دینی ہے اب ہمیں پاس نا کوس سیبنگ ہوگی یہ مشین جب بنایا جب ضرورت ہوگی اور اس کا کام ہے آٹو سکیلنگ یہ مشین کو کریٹ بھی کرے اور مشین کو ڈیلیٹ بھی کرے ہم نے مینیم اور میکسیم بتا دی اور سبس ہم نے بتا دے مینیم 2 میکسیم 12 اور میکسیم 20 اب جب تک کوئی مشین کو اوپر لوڈ نہیں ہے مطلب کامی لوڈ تو اس نے دو اسٹینز بنایا ہے جیسی لوڈ آیا اس نے 3 کرے لوڈ بڑا 4 5 6 7 20 تک چلے گیا 20 سے زیادہ نہیں جائے ہوں کتنا بھی لوڈ آ رہے چاہے بند ہو جائے ہم نے اس کو میکسیم 20 دی لیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر لوڈ کم ہوتا ہے پھر 19 کرتا ہے 18 17 16 15 اس طریقے سے یہ کم کرتے 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 واپس 2 پہ آگر ہو جاتا 2 سے نیچے نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے مینیم 2 باتا ہے چاہے لوڈ ہو یا نہ ہو 2 سے نیچے نہیں جائے گا چاہے لوڈ نہ بھی آجا 20 سو پر نہیں جائے گا مینیم اور میکسیمون جو آپ نے بتا دینا اس سے یہ اس طرح کی کہانی ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اب سوال یہ ہے اوٹر سکیلنگ تھریشول کیسے لے گا نورمالی ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے سٹینز کے بار ریم ہے پروسیسر ہے اور نیٹھرک کی بینڈویڈ ہے تو جو صحیح بیس پیکٹیس ہوتی ہیں جو زیادہ لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پروسیسر کی نا تھریشول پر سیٹ کر دیتے ہیں میرا پروسیسر ہو رہا ہے سیونٹی سکسٹی فٹی فٹی پرسن یا فورٹی پرسنٹی پرسنٹیج نظر آتی ہے اپنا ہم نے ایک تھریشول کر دیا کہ پروسیسر جیسی سکسٹی سے اوپر جائے مارا سکسٹی سے کروز کر سکسٹی پرسن سے تو آپ نے نئی ماشین ماشین پر لوڈ آئی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ تو کر نہیں سکتے ماشین ہنگ ہو جائے گی ہنڈیٹ پرسنٹ پر ہم سکسٹی سیونٹی پر آپ نے رکھنا ہوتا ہے کہ جیسی پروسیسر سکسٹی پرسنٹ اپنے نئی ماشین بنا دی نیو اس نئی ماشین کا بھی سکسٹی پرسنٹ پر جائے اس سے زیادہ جائے آگے جائے بلدہ تو آپ نے تیسی بنا دی نہیں تھوہتی بنا دی ہیں صرف رسیسر پر آپ نے تریشورل سیٹ کر دیو تاکہ آپ کی ماشین کو پر لوڈ آ رہا ہے آپ کو بتاؤ اور آپ اس کو سیٹ کرنے میں آپ کو کون مدد کرتا ہے آپ کو مدد کرتا ہے کلاوڈ ووچ اس کا صرف اتنا سا کام ہے جو آپ کے ماشین چل دینا اس ماشین میں جو چیزیں چل دیو اس کی ٹریکنگ رکھنا ٹریکنگ سے مراد ہوتا ہے کہ ڈرائی بگردہ کری ہوگی جس میں گھاو پچھئے تہہی کتھنی ہیٹ اب تو تین میٹر ڈیس کو دیکھ کر آپ کو ڈرائیور یہ پتہ لگا assim ہے کہ فیول کتنا ہے گاڑی کتنی hit up ہے اور گاڑی کی ریس کتنی ہے تو اسی طریقے سے نا کلاوڈ کے پاک میٹر ہوتا ہے اس کو یہ بتا ہوتا ہے کہ اس کم سٹینس کے اندر کتنا زیادہ نیٹ وک بینڈ ویڈوز ہو رہی ہے مطلب نیٹ وک بینڈ ویڈ میں نے دیو ہے فور ایم بی تو ہو سکتا فور ایم بی فوری یوز ہو رہی ہے ماشین تہہیں ہو جائے گی یا ٹو ایم بیوز ہو رہی ہے کتنی ریم یوز ہو رہی ہے کتنا پروسیسر ہو رہا ہے اور کیا کا چیزیں کتنی یوز ہو رہی ہے تو وہ نا سب ہمارے پر کاونٹنگ ہی ہے کیونکی میٹر ہاں میکر میٹر سے نکلا ہے میٹر سے نکلا ہے میٹرکس جو ہمیں ایک عیرگو ٹو ایک دور ہوتی ہے اس کا کتنا پروسیسر ہو رہا ہے وہ ہمیں بتاتا رہے گا بھئی ہے تین ماشینیں تھیمہیتھ نیٹ ورک کتنا ہے تو پوری ٹریکنگ اس کے پاس ہوتی ہے تو تو سکیلنگ گروہ پہ نا یہ اس کلاوڈ ووچ کے میکٹرکس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کتنے پرس ایسا یوز ہو رہی ہے یہ بلتا ہے سکسی پرسن سے کلوس کر دیا جیسے سکسی پرسن کلوس کر دیا اس کو نوٹیویشن ملتا ہے پھر ایک اور بنا دیگر بنا دیگر تو یہ دو کلاوڈ وچ ہے نا ایک چلی میٹا ریک ہے اس کے پاس سب کی ٹریکنگ آ رہی ہے تو ہم نے سمجھ لیا اب مجھے بتائیں ابھی تک آگے جائے ہم اس کو بھی بنائیں گے کوئی سوال ہے ہم دو ہوگا سر یہ کلاوک وچ جو ہے سر یہ مطلب میٹکس کو لیتا ہے اور اس کے نا مطابق یہ پھر کام کر رہا ہے ہم دیکھیں گے کام کس طرح کر رہا ہوں دیکھیں گے سوال ہے کسی جو یہ ایک نا چیز ہے آٹو سکیلنگ ایک ہی میں کرے گا ریجن میں یا ملٹی پل ہو سکتے ہیں آٹو سکیلنگ جو ہے وہ ایک ریجن میں کرے گا میں ملٹیپل ہو سکتے ہیں سر ایک سوال بنائیں گے ہم اس کو بتا دیں گے بھئی آپ نے یہ تین زون ہیں دو زون ہیں یا چار زون ہیں اس میں بنانا ٹھیک ہے سر یہ میٹرکس جنریٹ کہاں سے کرتا ہے یعنی اس کے پاس ڈیٹا آتا کہ کہاں سیں گے اس کے پاس ڈیٹا چیک کرنا چاہے میٹرکس کا جو ڈیٹا ہے نا یہ ڈیٹا ہے نا تو یہ بائی ڈیفول کنیکٹ ہوتی ہے آپ کے سٹین سے تو سٹینز آپ کا ڈیٹا اس کو دے رہا ہوگا جو ڈیسی ٹو ہے نا وہ اس کو ڈیٹا دے رہا ہوگا ایک چلی اس نے نا ویری بل پنایا بہتا ہے ڈیسی ٹو میں وہ ویری بل کیا کرتے ہیں وہ اس کو اپنی ٹریکنگ نہ بار بھیج رہو دیں وہ ہی اپنے بار رکھ رہا ہوگا سر لوڈ بیلنسر کا کام فیو سرف لوڈ کو ڈیسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اگر انسٹینز کو ہم نے زیادہ یا کم کرنا ہے تو وہ آٹو سکیلنگ کرے گا جی ہاں سر یہ سوال ہے کسی کا سر اس کی کسٹ کتنی انوالب ہوتی ہے مطلب جو یہ ایز ہی ہے آٹو اسکیلنگ اس کے لئے کسٹ کتنی انوالب ہوتی ہے آٹو سکیلنگ کی کوئی کسٹ نہیں ہے جو کسٹ ہے بس ماشین کی کسٹ ہے جسے ہیں سر بھڑھتے جائیں کہ بڑھتی جائے گا سر ہے اس کے لئے آٹو سکیلنگ میں اڈیشنال چارجز لینے کی ضرورت نہیں ہے اسٹینز بنا رہے ہیں حاصل اس کے پہ کرنا ہے یہ چیز فری ہے آتو اس کے لیے ہاں جو سٹلز بنیں گے کم ہوں گے وہ دو پھر اس کی کوسٹ ہے اور سر لوڈ بیلن سر وہ بھی فری سر ویسے نہیں لوڈ بیلن سر فری نہیں ہے لوڈ بیلن سر کے پیسے لوڈ بیلن سر پیڑ صحیح یہ آتو سکیلنگ کو بغیر لوڈ بلن سر کے بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے ایک نیا سٹلز بنایا اگر لوڈ بیلن سر ہے تو آپ نے تارگٹ دیا ہوا ہے وہ تارگٹ سے خود ہی اٹھاتا رہے گا تریفک ڈسٹریبوٹ کرتا رہے گا اب نیا سٹلز آپ نے سوڑی بنایا تو اٹو سکیلنگ نے بنایا گیا دو بنایا تین بنایا چار بنایا پار بنایا لوڈ بیلن سر نہیں ہوگا تو آپ کی اپروچ ہی فیلڈ ہو جائے گی نہیں سر اگر اسٹرٹک ویب سیڈ ہو ایسے بھی ہم اسٹرٹک ویب سیڈ ایسی کی بھی بنایا اٹو سکیلنگ کی ضرورت نہیں ہے نا اگر آپ کے پاس لوڈ بیلن سر نہیں ہے تو اٹو سکیلنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں سر ایسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک اسٹرٹک ویب سیڈ ہم نے ایسی کی بھی بلائے کر دی سپوز کریں وہ تو اس کے لیے تو ہم ایسے کر سکتے ہیں نا ایو آرل سے اگر اس میں زیادہ لوڈ آگیا اگر وہ ڈاؤن ہوگی تو اس میں اٹو سکیلنگ بگر الگ سکتا ہے یا نہیں سکیلنگ جا کر دوسرا سٹینس کریئٹ کرے گی تو آپ کا یوزر وہاں تک کیسے پوچھا ہوگی یہ سوال ہے یہ ساری راوٹ ہی اس کے برے تو مینجمنٹ ہے وہ لوڈ بیلنسی کرتا ہے یوزر کو تو آپ نے بتا دینا ہے میں لوڈ بن سر پر ہیٹ ماننا ہے لوڈ بن سر پر ہیٹ کا لوڈ بن سر کا کام ہے مشین ڈوڑنا آپ نے نئی مشین منائی ہے وہ یوزر تک آپ تو بار بار جا کے اپ ڈیٹ کرو گے کہ میری نئی مشین ہے میری نئی مشین اپ ڈیٹ گیا تو مینول کرو اچھا ڈی این ایس ہم نے لانس کلاس نے پڑھا تھا ہمیں پتا ہے ڈی این ایس کیا ہوتا ہے ڈی این ایس کا کام بس اتنا سا ہوتا ہے کہ تو آپ کی آئی پی ہے اس آئی پی سے کوئی نیم کو میپ کر دینا ہے صحیح ہے نا ڈیم ہو گیا گوگل ڈی این ایس کا کام کیا ہے ڈی این ایس کا کام یہ ہے کہ آپ نے کسی ڈومینڈ بھی ہٹ کرنا ہے اور وہ ڈومینڈ جو آپ کو لوڈ بیلنسر بھی لے کر آیا اور لوڈ بیلنسر سے پھر آپ کا جو آپریشن چلتا ہے تاکہ بھئی آئی بھی ڈی این ایس ہے وہ تھوڑی ہٹ کرے گا آپ کو ڈومینڈ سے آنا ہے ڈی ایس کی ایک سرویس ہے وہ آپ کو ڈی این ایس مینجمنٹ پروائیٹ کرتی ہے ڈی این ایس کا ڈی ٹی بورٹ دیتی ہے اور اس میں اور بھی کافی چیزیں ہیں ایکسٹرہ جو اس نے اپنی خود کی بنایا ہوئی تو ہم یہ روٹ 53 بھی آج دیکھیں گے اور یہ دیکھیں کہ ڈی ایس پر رہتے ہوئے ڈی ایس مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہیں یہ ہم سارے ہمارے آج کی کلاس کا ڈی ایس میں کوئی سوال کسی کا ہم آگے بڑھتے ہیں تو صاحب نبیل آپ آٹسکیلنگ بنا کے دکھائیں گے جس صرف یہ ہو جائے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہے دوں آپ نے دیکھا کچھ پیڈ آ رہا ہوتے ہیں اور ملٹیپل آ رہا ہوتے ہیں وہ ہوتے کیا ہی ہلو ایسی ٹو سٹینس ٹائپ ہو گئے ایسی ٹو سٹینس ٹائپ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے جب بھی ہم کوئی کمپیٹر لیتے ہیں تین چیزیں دیکھتے ہیں سی پیو میموری سٹوری جن نیٹ پر چار چیزیں دیکھتے ہیں اس کا نیٹ پر کچھ ہے اس کے اندر سٹوریج کتنی ہے میموری کتنی ہے اور سی پیو کتنا ہے نیٹ پر کتنی ہے صحیح ہے سپیڈ کتنی ہے تو ہر نا اسی ٹو نیٹ کیا کر آبا کچھ نا کٹاگریز بنائے ہیں ایک پیٹاگریز جنرل پر پرس مانا نورمل یو سکے نہیں ایک کٹاگریز کمپیوٹ اپٹیمائز مردب ایسا ماشین جس کا پروسیسر زیادہ ہو ہوتا ہے نا سمٹائی ہم بولتے ہیں پروسیسر زیادہ چاہیے پھر ایک بنائی بھی میموری اپٹیمائز میموری اپٹیمائز کا کام بھی ہے موسیقی ریمز زیادہ ہو پھر ایک ایک کمپیوٹنگ بنائی بھی ہے پھر ایک سٹوریج اپٹیمائز بنائی بھی ہے اس کے سٹوریج زیادہ ہو پھر ایس پی سی اپٹیمائز بنائی بھی ہے پھر سٹینس فیچرز بنائی بھی ہے میکنس پرفورمس باقی یہ کونٹین آگیا ہمارا اوپر تک ہے سٹوریج اپٹیمائز تک ہے جنرل پرپلس دیکھتے ہیں مطلب نورمل یو سکے نہیں جنرل پرپرنس میں ہمارے پاس جو مشینز آتی ہیں وہ یہ ساری آتی ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہوئے وہ ٹی ٹو ہم لوگ ڈیوز کر رہے ہیں جو آپ کو فری ملاؤت ہے یہ واقع ہے جو آپ کو فری ملاؤت ہے ٹی ٹو مایکرو اس کے اندر وی سی پیو ہوتا ہے وی سی پیو ملتا ہے ورچل سی پیو یہ ایک ہوتا ہے اور سی پیو گئے کچھ ملے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں مہبوری آپ کے پاس جو ہوتی ہے وہ ونجی بھی ہوتی ہے سٹوریج کیا ملتا ہے ای بی ایس آن لی کے ای بی ایس آن لی کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہی کیا ہے اے الاسٹک بین سٹوپ اے اس کی کونسل میں بتا دوں آپ لوگ پہلے موبائل پر آپ تو موبائل کرتے ہوئیں گے پہلے کے فرانے ٹائم میں اور اس موبائل کے اندر میموری کتنی ہوتی تھی کوئی باتایا گا بلٹن میموری اگر انیشلی تو ٹو ففٹی سکھ سکھ ہوتی تھی شروع مدھے ایک سو اٹھائیس ایم بیس کی ہوتی مطلب پھر اگر آپ کو بڑھانی ہو ایم بی تو آپ کیا کرتے ہیں میموری کارڈ مطلب ایکسٹرنل کوئی ڈرائیو ہے تو ای بی ایس آنے سمجھتے ہیں میموری کارڈ ہے صحیح ہے آپ کے نیاں سمجھتے ہیں میموری کارڈ لگ رہا ہے الکس سے مطلب سٹوریج ایلوکیٹ ہو رہی ہے اٹیچ ہو رہی ہے تو ای بی ایس آن لی کا مطلب کیا ہے مشین کے پاس اپنا کوئی سٹوریج نہیں ہے ڈیرو یہ جو انسٹینس رن ہوتا ہے جب اور اس کے ساتھ جسے لینکس کے مشین ہوتی ہے تو وہ اپنی میں اس وقت بھی اس کے پاس ڈیرو میموری ہوتی ہے تو ای بی ایس آن لی ہے نا لکس سے سٹوریج لگ رہی ہے نا ڈیرو نہیں ہوتی اس کے اندر ایک ای بی ایس لگتا اور ای بی ایس کے اندر سٹوریج آ رہی ہوتی ہے کوئی مجھے بتائے گا اس کونسپ کا مطلب کیا جو میں نے بھی بتائے یعنی صاحب جو مشین ہم نے لیا اس میں بلٹن مہموری نہیں ہے ہمیں ایڈیشنل بہت سے لگانے پڑے گی یا جو بھی لگی ہوگی وہ بائی ڈی فار نہیں ہوگی سر جیسے ہم سسٹرم کے ساتھ ہارڈ ڈرائیو اٹیج کرتے ہیں نا نورمال ڈیکسٹروپ یہ ہارڈ ڈرائیو اٹیج کی تو یہ اس کے ساتھ ہارڈ ڈرائیو اٹیج کریں گے تو ہی سسٹرم چلے گا اور یہ صرف ہارڈ ڈرائیو جو اس میں اٹیج ہو سکتی اس ہی کو سپورٹ کرتا ہے سر یہ ہارڈ ڈرائیو اس طرح نہیں ہوتی کہ پہلے سے اٹیج ہوتی ہے یہ مہموری کارڈ تو ہم لوگ کسی طرح بھی اٹیج کر سکتے ہیں نا کسی اور سسٹم کے ساتھ یہ تو پرمنٹ اس کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے سسٹم کے ساتھ اچھا دیکھیں اس کے پر کس کے لیے کر دوں کہ ہوتا ہے کیا ہے کہ کبھی بھی ہم لیپ ٹاپ لینے جاتے ہیں یا لیٹ سے کمیٹر لینے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اپشنز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ہم نے اسیسیڈی لینی ہے ہم نے ہارڈ ڈرائیو ہم نے این بی ای می لینی ہے ایم ٹو لینی ہے جو بھی ٹائپس ہیں تو یہ جو ای بی ایس ہے یہ وہی ہارڈ ڈرائف ہے کیونکہ سسٹم یا لیپ ٹاپ کے اندر بلٹ ان کوئی بھی آپ کو جو ہے سٹورج نہیں آتی آپ اس میں ایک ڈسک الگ سے اٹیج کرتے ہیں تو یہ جو ای بی ایس ہے یہ بھی اسی ایک ڈسک ڈرائف کا کام کرتی ہے جس پہ آپ جو ہے اس انسٹال کرتے ہیں ہم نے ابھی جب ہم ایسی ٹو بنا رہے تھے پریویس کلاسس میں تو ہم جو ہے ایڈ جی بی کی سٹورج بتاتے تھے وہ بیسکلی ایڈ جی بی کی سٹورج جو ہے وہ ایک ای بی ایس بنتی تھی ایسی ٹو کے ساتھ اب ہم چاہیں اب لیٹسک ہمارے پاس لیپ ٹاپس کے اندر آپشن ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپل ہارڈ ڈسک لگا لیں لیکن ہم نے دواب ایک ہارڈ ڈسک منا لی تو پھر اب اگر ہمیں دوسری ہارڈ ڈسک اٹیج کرنی ہے تو اس کے لیے ہم جائیں گے ای بی ایس کے اندر ہارڈ ڈسک ایک نئی ای بی ایس بنائیں گے اور اس ای بی ایس کو پھر ہم اٹیج کریں گے اپنی سی ٹو انسٹینس کے ساتھ ہمارے پاس ایکسٹرنل سٹوریج ہے اس کا نام کیا ہے ای بی ایس کی فل فارم ہوتی الاسٹک بلوگ سٹوریج بلوگ سٹوریج مل گئی ہے اور جو آپ اپنے کمپیٹر میں ہار ٹائب لگا دینا اس کو بھی ایتا سٹوریج اور بلوگ سٹوریج کا نام یوز کر سکتا ہے ایس نے اپنی سرویج کا نام الاسٹک بلوگ سٹوریج رکھتا ہوں تو ای بی ایس آن لگا ملتا ہے کہ جو جنرل پرپس میں اپنے تی ٹو والی فیملی اس کو ہم فیملی بولتے ہیں تی ٹو فیملی تی ٹو فیملی کے اندر کتنے ہمارے پاس سات ہیں سات میں تا کون کون ہے نینو مایکرو سمال میڈیم لارج ایک سی پیو ایک سی پیو ایک میموری ریم جو ہے وہ کوئنٹ فائف ہے اور ای بی ایس آن لی سب کے پاس نیٹ فک بولت لویس کا پھر ہم ٹی ٹو مایکرو پہ جاتے ہیں جو ہمیں فری مل رہا تھا جو آپ لوگ یوز کھاتے ہیں فری والا اس میں ایک پروس سٹور ہوتا ہے ایک جی بی ریم ہوتی ہے اور وہ بھی ای بی ایس آن لی ہوتا ہے ای بی ایس آن لی ملابا الیکس سٹوری لگ رہی ہے کتنی جی بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں خالتا ہے ڈیفولٹ پہ ڈین جی بھی آ رہی ہوتی ہے پھر آپ بڑھا سکتے ہیں پھر آپ کی باری ٹی ٹو سمال ہے ٹی ٹو سمال کے اندر دیکھیں پروسیسر وہ ہی ہے ریم بڑھ گئی ریم ڈو جی بھی ہو گئی میڈیم میں پروسیسر بڑھ گیا ریم بھی بڑھ گئی سب پی بی ایس آن لی جا رہا ہے اور باقی جو نیٹ ورک ہے پرپومنس وہ اس کی لوڈ ٹو موڈرےٹ ہے اور اس کی موڈرےٹ ہے تو آپ کو سمان میں آ گیا اس کی ٹو کی ٹائپس ہوتی ہیں اگر میں ٹی ٹو میکرویوز کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ والی سپیکس ہیں اس میں اور بھی ٹائپس ہیں ٹی ٹو فیملی کے لیور ٹی ٹی فیملی ہے جس میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں ٹی ٹو مجھدر ٹی ٹو میکرو 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 میکڈ سوڑر ایک جی بھی ریم ہے صحیح ہے اور کون کونسی آپ کے پاس آپ کے پاس یہاں پر ایم فائی فیملی لیکن در بھی کافی ایم فائی فیملی میں آپ نے ایک چیز نئی دیکھیں ہے آپ کو نظر آیا ایک دیکھیں ایس آن لی ایس آن لی آرہا ہے لیکن نیچے دیکھیں اس کی اپنی اور ہم آگے جاتے ہیں تھوڑا سا سٹوریج اپٹیمائز دیکھتے ہیں سٹوریج اپٹیمائز پر آگے دیکھیں سب کی بات سٹوریج ہے دیکھ رہے ہیں نائنٹ سی سیون جی بی اتنی جی بی اتنی جی بی ریم کتنی آ رہی ہے اپنی سٹوریج اپنی سٹوریج اپنی سٹوریج اپنی سٹوریج اپنی خود کی سٹوریج اگر آپ ای بی ایس اٹیج کرتے ہیں تو اس کی اتنی بینڈویٹ ہو تو یہ سارا ہوتا ہے یہاں پر اپنے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو ای بی ایس اونلی ہے اس کی اسٹین سٹوریج نہیں ہے اپنی کو سٹوریج نہیں ہے سباہ والاک سی ای بی ایس لگا لکھ تو یہ سب چیز ہے آپ کو یہاں پر پڑھنی ہے سمجھنی ہے یہ کس طریقے سے چلے سسٹم سارا میموری اپٹیمائز میں ریم زیادہ ہوگی دیکھیں کتنی زیادہ ریم چھے سو چالیس جی بی ریم اور کمپیوٹ اپٹیمائز میں پروسیسر زیادہ ہوگا سکتی فورج کور کا پروسیسر ہے اور باقی ڈیم ایک سوٹھائز ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گے میموری اپٹیمائز ہوگیا ایکسیلیٹڈ کمپیوٹنگ ہوگیا جو فاسٹ ہوتے ہیں اس کی اندر جی پیو لگا ہے لگ سے جی پیو گرافیکل پروسیسر یونٹ لگا ہے سوٹھائی اور بی سی بیو الگ لگا ہے اسٹینس الگ لگے میں تو یہ ٹائپس ہیں ساری وہ سب کی نا کاؤسٹ ہے فری کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر نا ایک کلکٹر ہوتا ہے اسی ٹو پرائسنگ کلکٹر اس میں ہارڈسک نہیں ہوتی اس کی ہارڈسک یوز ہوتی ہے نا ہارڈ ڈائیف کا دور گیا لیکن ہارڈ ڈائیف اسی دونوں کا اپشن ہوتا ہے اور ای بی ایس جو ہے نا وہ سمجھ لیں آپ کی ہارڈ ڈائیف ایس 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 کہ ایس ایس میں نے بتا دیا بتا دیا آپ مجھے سرویس بتانیے میں بولتا ہوں سرویس ہے اسی ٹو یہ میں نے اسی ٹو کے سرویس بتا دیا اسے ٹو آگیا اس نے میرے اسی ٹو گھر پرائس کے لگا در خول لیا ابھی مجھ سے تیننسی بوچھ رہا ہے تیننسی کیا ہوتی ہے جب آپ کسی کے بعد رینڈ کو اوپر گھڑ لیتے ہیں نورملی یا کوئی آفیس لیتے ہیں تو آپ کیا کیا تیننسی پو پروائیٹ کرتا ہے ایک تو وہ آپ کو بولتا ہے کہ آپ کو میں ایک شیئر ڈسٹنس دوں گا ملتا وہاں اور بھی لوگ ہوئیں گے آپ اکیلے نہیں ہوگی اس کا ملتا کیا ہوگیا جو آپ کو ایڈبلویس کمپیٹر دے رہا ہے سٹنس دے رہا ہے وہ جہاں پر رکھا ہو اس میں اور بھی لوگوں کے سٹنسیز ہیں صرف آپ کا اکیلے کا نہیں ہے وہ ہوگے شیئر ڈسٹنس ایک ہوتا ہے کہ آپ روم لینے جاتے ہیں بولتے ہیں بھائی مجھے ڈیڈیڈیڈ روم چاہیے وہاں پر کوئی اور نہیں بیٹھا ہو میں اکیل ہوں یا میری لوگ ہو تو ڈیڈیڈیڈیڈ سٹنس ہو گیا اس کا ملتا ہے کہ جو آپ کا سٹنس جس کمپیٹر میں جس جگہ پر بناوا ہے اس میں کوئی اور نہیں ہے آپ ہی ہیں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی نہیں لیکن کمپنی اس کو بڑا فرق پڑتا ہے کمپنی سیکیورٹی دیکھتی ہے نا وہ بولتی ہے ہمارا جہاں پر ڈیٹا رکھا ہے ماں پر اور کون کون ہے تو بہت سارے لوگ شیئیڈ ہے وہ تو تو وہ پتی نہیں ہمارا چاہیے جہاں پر کوئی نہ ہو اب ان کی کمپلائنس ہے کمپلائنس دیو میں گورنمنٹ نے کہا بھئی آپ کا جہاں بھی آپ نے ڈیٹا رکھا ہے ماں پر دوسرے لوگ نہیں ہو آپ کی اپنی کمپنی کی ساری منجمنٹ ہو تو کمپلائنس کو پولے کریں ہمارے چاہیے ہمیں کوئی اور موجود نہ ہو http ڈیٹی کی ڈیٹی ڈت کوس کا ملک ہے کہ کھوڑیém ڈیٹی کہ ڈھٹیے ہیں براؤر میں جو بندہ بیٹھا وہ کوئی اور ہے اور آپ کے رائٹ اور لیف پہ کوئی اور بیٹھا ہے شیئر سپس ڈیڈیڈیڈیڈیٹسٹس کا ملدہ ہے آپ نے اپنا روم لے لیا گھر کسی اور گا ہے ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ ہوس کا ملدہ ہے کہ آپ نے پورا گھر لے لیا اب کوئی اور نہیں ہے آپ کے لاؤں آپ پورے گھر میں آپ ہی ہیں اب آپ چیزیں کر سکتے ہیں بناتے ہیں کیونکہ زائر سی بات ہے آپ کو کیا لینا دینا کوئی بھی ہو آپ کو دیکھ چاہیے دیکھنے میں جب کمپنی کی رکاہ میں ہوتی ہے سیکیورٹی کی ہمیں اپنے سیکیورٹی رکھنا ہے تو آپ اس پر جاتے ہیں اور جب اور بھی زیادہ ہائی سیکیورٹی ہوتی تو آپ بولتے ہیں مجھے پورا ہوسٹ ہی مجھے اپنا کمپلیٹ چاہیے صحیح ہے تو ابھی ہم سیکیورٹی سیلیکٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم بتا رہے ہیں کون سا ہے اپنے سسٹم ہمارے پر فلال یہاں پر ریڈھ ہیڈ کا اوپشن ہے یوبنٹو کا اوپشن ہے لینکس اے ایسکیل مطلب کافی نو نہیں یہاں پر چیزیں بنائیں ہم لینکس کے ہی رکھ لیتے ہیں ورکلوڈ پوچھیں بھئی آپ کا ورکلوڈ کتنا ہے ورکلوڈ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا ڈیلی سپائک ٹریفک ہے کم زیادہ ہو رہا ہے کبھی بہت زیادہ کبھی ختم ہو جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہر وقت اتنی لوگ آرے ہیں تو ڈیلی ویکلی اور ہمیں جائے کہ وہاں سے ٹیبل سے دیکھنے thì یہ بھی ہماری کونسی ٹائپ ہے یہاں پہ ہمیں ٹی ٹو سمکنگ چاہ جائے نا تی ٹو سالچ کرلے ہو ٹی ٹو ٹی ٹو یا گیا ٹی ٹو مائکرو یہ ہم ڈیلیوز کردahlen ہونے دوری ٹی ٹو مائکرو کی بتاؤں تو ہم نے ہر ٹی ٹو مائکرو select کر لی اب ہمارے پر ایک اور چیز کی پرائزنگ ہوگی وہ کیا ہوگی ہے اسٹوریس چلیں ٹی ٹو مائی گروہ کا بھی ٹائم لائن دیکھتاں ٹی ٹو مائی گروہ میں سیلیکٹ کر لی اس نے بتا دیا کہ یہ چیزیں جاری ہیں آپ کی پرائسنگ دیکھیں یہاں بھی لکھی باری ہے 05004 62% آگر سکا سیونگ دے رہا ہمیں یہ نیچ آتے ہیں سیونگ پلان سامنے کچھ دے رہا ہے سیونگ پلان مطلب یہ کہہ رہا ہمارے سے کہ اگر آپ آپ نے پیسے بچانے پور سبس آپ کے پاس کوئی گھر لے نایا اب ہوتل گئے کسی آپ کسی کنٹری میں گیا ہم نے وزیٹ پہ پیکنی پہ گیا آپ نے ہوتل بک کرا ہوتل کے پرائسنگ کس طریقے سے دیتے ہیں پردے کے ساتھ سے دیتے ہیں جی پر نائٹ پر نائٹ پردے کی بات ہوگی تو پردے کے ساتھ سے آپ اس کو پی کر رہو تھے مہینے پورے مہینے کی نہیں کوئی گھل لیں وہ آپ کو سستہ پڑے گا یا پرد نائٹ والا سستہ پڑے گا مہینے بھر والا مہینے بھر والا پر نائٹ والا کیسے ہا جاتا ہے ملہ آور لی یہ ہمارے سے آور لی چارج کر رہا تھا اب ایڈالیوز کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس آور میں اپنی مشین بن کر کے چلے جائیں گے ملدہ ہم پکنکک کو پڑا رہا ہوں پاکستان کب چلے جائیں گے ہوتل والے کو نہیں پتا تو ہوتل والا اس حساب سے اپنی کوس مینجمنٹ کر رہا ہے اس کو پتا ہے ہو سکتا یہ جائیں تو میرا کمپیٹر خالی پڑا رہے ہوئی نہیں تو اس کو پورا بیلنس کرنا ہوتا ہے تو جب آپ اسی ڈو اسٹینس کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے اسی ڈو اون ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہم اس کو بولتے ہیں ملہا آپ نے ڈیمانڈ کو پل لیا ہے کہ مجھے جتنا میں یوز کریں گے تو یہاں پر مجھے پلائن یہ دے رہا ہے کہ آپ ایک کام کرو آپ نا کچھ ریزرویشن پلائن کرو آپ مجھے بتا دے ایک سال تین سال کا تاکہ میں آپ کو نا کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں تو ہم نا یا اپنے ڈسکاؤنٹ ٹرم سے ہماری ایک سال اور تین سال دو آپشن ہیں یا تو آپ بتا دے ایک سال کی نہیں مجھے چاہیے تاکہ وہ آپ کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ دے رہا تو تین سال کی نہیں چاہیے اور اس کے بعد آپ کو اور option بھی دے رہا ہے کہ رہا ہے آپ شروع میں کوئی نہیں دے رہے یا آپ تھوڑی سی پارشل دے رہا ہے آپ کہہ رہا ہے پورے تین سال کے کتنے پیسے بنتے ہیں میں نے کہا تین سال کے ایک لاکھ روپے بنتے ہیں آپ نے کہا میں فلال کچھ نہیں دے رہا میں دے دوں گا صحیح آگی جا کے جتنا use ہوگا اتنا دے دوں گا لیکن تین سال کے ڈیل ہو گئی ایک ہے کہ پارشل ملتا ہے کچھ پیسے میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں ڈاؤنٹ پیمنٹ اور باقی میں ٹائم کی ٹائم دے رہا ہوں ایک ہے پوری پیمنٹ ڈیلی دوسرے آپ کے پاس انہوں نے دے گیا اگر آپ کی مطلی اگر آپ دوسرے طرف پاہتے ہیں کمپیوٹ سیونگ پلان دوسرا پلان ہمارا ڈیسی ڈو سٹین سیونگ پلانس دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے لوگ باتایا ہے کیا فرق نظر آ رہا ہے دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے الخیں دین سوٹ ایک گیس یون دونوں میں ایک چھوٹا تھا فرقی ایک بہت چھوٹا تھا ہمارے پاس ہی اچھی تی ڈیو فیملی میں ساتھ تھے ہماری ملٹی پر فیملی تیری فیملی تیری فیملی میں بھی کتنے ساتھ ہی تھے اور تی فور جی فیملی تی فور جی کے اندر ساتھی آ رہے گا اگزادن چونہ آ رہے ایم سیم ایم آ جاتا ہے اس میں زیادہ میک کی بھی ایک فیملی بھی اس میں میک میک کا سنسلوں نے ہمیں پروائیٹ کرا رہا ہے میک ون میٹل کر کے خود میک ہے اور میک ٹو بھی دیئے میک ٹو بھی ہے تو کافی اپشن ہیں یہاں پر صحیح ہے تو یہ سارے اپشن آپ کی پاس ہیں تو یہ آپ کو نہیں کسی فیملی پر لوگ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک فیملی کو جا رہے ہیں تو آپ پر چلے جائیں اور آپ کے پاس ایک ڈرائیورز پلین ہے آپ اسی ٹو یوز کریں گے پورا فارگیٹ ایک سروی سے آگے جا کے دیکھیں گے لیمڈا سرویس ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو یہ کچھ پلائنز جا رہا ہم نے دیکھ ہے کہ ہمارا تین اوپشن ایک ایسی ٹو سٹین سیمیں پلین دونوں ایک ہی ہیں نا دونوں کا ایک ہی نام ہے ایک ہمارا اوپشن ہے ایک ایسی ٹو سٹین سیمیں پلین دوسرا آپشن ہے on demand اور تیسا اوپشن سپورٹس ہے تو تین آپ کے پاس پہلا تو آپ کو خمج میں آگیا سیمیں پلین ہے on demand کا ملتب کیا ہے وہ ہی پڑھ نائٹ والی جو ہم نے بات کری ہوئے پر دے پر ویگ پر منت اور utilize پر منت ہے تو یہاں پہ آپ نے بتا دیں کہ میرے کتنی ہے یہ آپ سے hourly پیسے charge کر رہا ہے یہ آپ سے monthly charge کر رہا ہے دونوں option یہاں پر موجود ہوں ہوتا 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 روزانہ پیسے نہیں لے رہا مینے کے انڈ میں ہم نکلیں گے تو وہ hourly کے ساتھ سے لے گا جب بھی ہم نکلیں گے تو اس کا ملتب ہے اگر کوئی آپ نے آدھا گھنٹا بھی اسی تو use کر رہا تو وہ cut ایک ہی گھنٹے کے کرے گا کیونکہ اس نے hourly rate set کر رہا ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا concept نہیں ہے آپ نے 2 منٹ بھی use کر رہا ہو ایک گھنٹے کے cut کرے گا سر اس میں schedule بنانے کا option ہے schedule بن سکتا ہے کہ instance آپ stop کرنے اس time پر یا شیڈل بن سکتا ہے وہ لگے وہ اس سے لگے یہ تو پرائسنگ ہم پہ آئے نا اگر ہم شیڈل پہ جائیں گے زیادہ سی بات آن ڈیمانڈ لینا پڑے گا کیونکہ ہم اپنی مردی سے آپ ڈاؤن ڈاؤن کر رہے ہیں نا کو سیمی پلین میں ہم نے پورا تین سال کا پلین کھری لیا نا دو یا ایک سال یا تین سال کا اور ابھی تک جو ہم یوز کریں نا ڈیمانڈ ڈیوز کر رہے ہیں اب ایک اور اپشن ہے سپورٹ سٹینس سپورٹ سٹینس ایک چلی کیا ہے سپورٹ ایسا نا ایڈبیلی ایسا نا ایک سرویس اس طریقے کی نکالی ہے اس میں نایس سیمنٹی سیمنٹ پرسن ہمیں ڈسکونگ دے رہا ہے اب اس میں ہے کیا ایسا ایک چلی آپ یہ سمجھنے کہ آپ کے پاس ایک ہوتل ہے اس ہوتل میں رومز ہے اب آپ ڈیمانڈ پر دے رہے ہیں ایک تو آپ ڈیمانڈ پر دے رہے ہیں روز آو روز گھنٹے کے ساتھ سے پی کرو ایک آپ دے رہے ہیں کہ ایک سال کا تین سال کا پلان لے لو لیکن آپ کا کئی نا کئی loss ہو رہا ہے loss کیا اور ہے آپ کے اپنے اگر ایک ہزار روم ہے ہر وقت سارے ایک ہزار بک نہ ہو پانچ سو بکوں دو سو بکوں سو بکوں ہو سکتا سارے خالی ہو تو آپ نہ کچھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں جو میرے خالی روم ہے نا اس سے بھی میں کچھ کمال ہوں کسی طریقے سے جو کسی نے لیے بھی نہیں ہے آپ نے کیا کرا آپ نے ایک کام کرا آپ نے کام ہے جو میرے خالی روم ہے نا اس کو نا میں 77% ڈسکاونٹ کو دے رہا ہوں لیکن جیس ہی میرے پاس کوئی نئی پارٹی آئے گی روم لینے والی میں فوراں آپ کو نکال دوں گی یہ شرط ہے مردہ میرے پاس میرے پاس کوئی ایکچوال بندہ آیا اس کو رین پہ لینے کی نہیں ہے تو میں فوراں آپ کو نکال دوں گا پانچ نیٹ کے نوٹس پہ پانچ نیٹ پہلے بہر آجو اور آپ سوال لے کے باہر خیرے ہوگے اور وہ جس کو مجھے دینا ہمارے روم دے دوں گا خمین میں آیا ہے کیا میں بل رہا ہوں یا سر آگے سے سمجھے تو اس کا ملک کیا ہے میں نے ایک بزنس لینے ایسا رکھا ہے کہ میرا خالی روم بھی نہ مجھے پی کر رہا ہوں اور داری سی واضح میں 77% ڈسکاونٹ پہ دے رہا ہوں تو نقصان ہو رہا ہے میرا لیکن نقصان نہیں ہو رہا وہ خالی تو تھا اور جیس ہی میرے پاس کوئی روم لینے والا آتا ہے میں پانچ نیٹ کی نوٹس پہ نکال دوں گا ڈسکاونٹ پہ لگا دے دوں آپ آؤ ڈسکاونٹ پہ لیکن جیسی کوئی ریل میرے پاس رینٹل بائر آئے گا میں پانچ نیٹ کے نوٹس میں آپ کوئی مشین واپس دے لوں گا تو آپ اگر پڑھنے ہیں اب آپ اس مشین کو کب یوز کریں گے یہ ہم بات کرتے ہیں پور سپوس آپ کسی اپلیکیشن کی نے ٹیمپری ٹیسٹنگ کر رہے ہیں میں نے آپ کو ایک اپلیکیشن دی میں نے کہا کے نام آمیر بھائی یہ اپلیکیشن میں آپ کو دے رہا ہوں آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اب اپلیکیشن ٹیسٹ کرنے میں آپ کو کتنے دیل لگی آدھا گھنٹا لگے آدھا پانچ دس منٹ لگیں گے کھنٹا لگے آدھا اور اپلیکیشن ٹیسٹنگ میں کوئی خاص ڈکوائیمٹ بھی نہیں ٹیسٹنگ تو کرنی ہے بس چاہ کیا کرنا ہے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے چلایا پھر دیکھنا ہے مسئلے مسئلے بتاتے ہیں مسئلے تو اگر اون ڈیمائنڈ لینے جاؤ گئے تو اون ڈیمائنڈ آپ کو مل رہا ہے کتنے کا ہم نے کوائنٹ بان سینٹس کا 116 ہم کچھ اور کرتے ہیں ویدیت تیب آپ بی ب کھlinear 42 امت تیب اگر میں اون ڈیمانڈ لیتا ہوں مجھے آٹ ڈولر کا پڑھ رہا ہے سمجھانے کی نہیں بلتا ہوں اور اگر میں سپورٹ لیتا ہوں مجھے تین ڈولر کا پڑھ رہا ہے اب مجھے بتائیں آمیر بھائی آپ کو تیسٹنگ کرنی ہے آپ اون ڈیمانڈ لیں گے یا آپ سپورٹ لیں گے سپورٹ لیں گے آپ لوگ سب پتہ ہیں کیا لیں گے آپ اگر آپ کو چھوڑا سا ایک ٹیمری ٹیسٹنگ کرنی ہے سپورٹ لیں گے آپ کو پتہ مجھے کرنا ہے ٹیسٹنگ کرنی ہے ٹیسٹنگ کرنی ہے ٹیسٹنگ کرنی ہے سپورٹ لیں گے تو آپ یہاں پر کریں آپ کو آسانی ہوگی بہت ساری اور آپ کو کیا کرنا آپ کو کوئی روم چاہیے آپ کو بیٹھ کے اپنے شوپنگ کریں اس کو سیگریگیٹ کرنا ہے آپ اور آپ کے ایک فرینڈ نے دو لوگ ہیں اور آپ نے بیٹھ کے اپنے فرینڈ کو دینے اور آپ نے اپنے پاس رکھنے اور جو بھی پیسو کی شیرنگ ہے وہ کنگی ہے آپ کو تھوڑا سی دودھ دی رکھنے روم چاہیے ہوگا آپ نے کیا کہا آپ نے روم لیا آپ وہاں تھوڑا سی طریقہ بیٹھے آپ نے اپنے ساری شوپنگ الگ الگ کریں پیسے الگ الگ کریں اور چیزیں الگ کریں اور آپ چل دے سپورٹ تو وہاں پر آپ کو اس آسانی بات سپورٹ چاہیے لیا فور سپورٹ آپ نے جو ہے میں کوئی بھی چھوٹے سا ٹائم کی نہیں تس منٹ کی نہیں بڑھنے اپنے کچھ سپورٹ لگا چھوٹے موٹے کام کروں اور آگے چلے جاؤں گا صحیح تو سپورٹ ایک اچھی بس یہ اس کا نقصان ہے تو اس میں آپ کوئی بھی ایسا ٹاسک نہیں کرنا جو پروڈکشن ہو یا کوئی کرٹیکل ہو ملک بہت ایمپورٹٹ ٹاس ہو تو آپ اس پورٹ میں نہیں کرنا اور نہ ہو نکال دے گا ہاں کوئی چھوٹی موٹے تیسٹنگ اور کوئی اپلیکشن کی ایرر ہیڈلنگ ہو چلانا ہو چیک کرنا ہو تو وہ آپ اس پورٹ اس میں کر لیں جیسے ہم ابھی پڑھا رہے کلاس ہم ہماری سپورٹ اسٹرنس بہت اچھا ہے ہم تو پڑھا رہے ہیں ابھی ہم سپورٹ اسٹرنس ہم بنا سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ ساری ٹائپ یہاں موجود ہے ہاں بھی ہم آن ڈیمانڈ کے لکھ کر لیتے ہیں ہم نیچے آتے ہیں ہم نے بتا دی نہیں چاہتے ہیں اب آگے ہمارے سے شو کلکویٹر آگئے ہیں ہم نیچے دیکھ لو اس نے بتایا کہ بھائی آپ کا اسٹرنس جو ہے وہ اتنے ڈیو ایس ڈی کا بن رہا ہے آن ڈیمانڈ آورلی کو ستنی بن رہی ہے آپ کیوں ڈیمانڈ آٹھ ڈالر کی اب اس میں ایک چیز ہے کیونکہ ہمارا جنرل پر پر جو تھا وہ تو ای بی ایس ڈی دا اس کا ملدہ بھی اس کے پاس اپنی تو کوئی سٹوری کی نہیں ہے ہمیں الگ سے ای بی ایس لگانا ہے ای بی ایس کی کوئی تو دیکھو کتنی بن رہی ہے نیچے آپشن ہوگا ای بی ایس کا یہ ڈی پی ٹو اور ڈی پی ٹو اور ڈی پی ٹو اور ڈی پی ٹو اور ٹری پھر آپ کے بعد سے ایک آئی اوپس پروویجن آئی اوپس آئی اوپس آپ کو کوئی اچھا سپیٹ چاہیے آپ کو فال سپیٹ چاہیے تو آپ نے آئیو ون اور آئیو ٹو اوپشن مطلب یہ مہنگی ہیں زائیسی باز ہے اس کو فاسٹ ہے یہ ڈی پر ایک آپ کے باشے ٹوپ اڈ اوپٹی مائز یہ سب سے بیکار اس نے بھی سکتی جانیس نیسے ملد پرانی لیسے نیسے ملدeries ان کے کامی اور سکتی ہے تو اس کا ملدہ آپ کے بعد ہارڈ ڈرائی ہے اس سیون سیون ڈو ہارڈ ڈرائی ہے رب میں جنرل پرس میں شروع رہے یہ دونوں سب سے مہنگی یہ والی سب سے زیادہ کسلی ہے یہ کم کسلی ہے اور یہ اس سے کم کسلی ہے یہ ساشتی ہے اور اس سے کم یہ سکتی ہے ہم کونسا ہوسکرتے ہیں جب آپ پڑھ بڑھ رہے ہیں سیڈی کرنے یا کسی کتنے چاہیے مطلب ہوتا ہے انپوٹ آؤٹپوٹ ہر ایک وولیم کے کتنی چاہیے پڑھ سیکنڈ کتنی چاہیے پڑھ سیکنڈ کتنی چاہیے آپ کو کتنی سپیڈ پڑھ سیکنڈ چاہیے ایم بی ہزار نونا وولیم دیا میکسیمم ڈیفولٹ ڈیلے دیں اس کو بھی چھوڑ دیں ابھی ہم آج سے سٹوری پوچھنا ہم نے کہا ڈیفولٹ ڈیونہ 10 ہوتی ہے آپ نوٹس کرنا جب آپ ڈیسی ڈو بناوگی نا کیریٹ کرو ڈیفولٹ پہ 10 آ رہا ہوتے آپ اس کو بڑھا سکتے ہو تو ہم نے کہا ہمیں ڈیٹ چاہیے ڈیٹ کر دیا ہے اس نے اپنے 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 ڈیسر ڈو بڑھے کیا کرتا ہے ڈیسر ڈیسر ڈوگل ڈرائیو ڈیسر ڈیسر ا healing ڈیسر ڈیوسر ڈیسر 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 اور میں دوسرا فون لیتا ہوں وارڈ سار کرتا ہوں اور وہی گوگل ڈرائیب سے اپنا بیک اپ اپ اٹھاتا ہوں تو میرے پاس بیک اپ صبح ساتھ پہ تک آیا گا یا رات کے دو بجے تک آیا گا رات کے دو بجے تک سارا دیٹا میرے پاس واپس آ جائے گا اس کے بعد کا نہیں آیا گا تو اگر مجھے اب یہی کام نا اپلیکیشن پہ بھی ہوتا ہے اپلیکیشن بن ہو گیا ختم ہو گیا کچھ الگ ہو گیا کام خراب تو بیک اپ کا کیا اپٹرین ہے تو یہ نا سنیپ شوٹ فریقونسی وہ ہے سنیپ شوٹ کا ملدہ ہوتا ہے بیک اپ کو نا ہم سنیپ شوٹ بولتے ہیں اچھے الفاظ ہو گئے فریقونسی ملدہ ٹائم سنیپ شوٹ فریقونسی گیا آپ نے کہا کہ مجھے نا مانت میں ایک بار چاہیئے ملدہ ہر مہینے ایک بیک اپ بنا دو اور نورمالی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹاسک اتنا کریٹیکل ہو مانت گلت ہو آپ بولو مانت تو بڑا گلت کام ہے تو اگر مہینے کی 29 سالیکم بڑا سارا کچھ چلے گیا تو 30 دن کرو ڈیٹا ہی نہیں ہو تو مہینے پہ بناتے ہیں تو آپ نے کہا ویکلی کر دینا ہے آپ نے پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سنیری آپ نے کہا کہ روزانہ چھے بار کرنا ہے یا روزانہ چار بار کرنا ہے روزانہ دو بار کرنا ہے یا آپ نے کہا ڈیلی ووٹسا بھی ڈیلی والا فیچر یوز کرتا ہے کہ وہ روزانہ ایک بیک اپ بنا رہا ہے وہ خود ہی دیکھ لیا رات کے بارہ وجہ بنانے کا پناہ رہا ہے ایک ہے آوالی ہر ایک گھنٹے میں اس نے اپروٹ چاہیئے ہر ایک گھنٹے میں بیک اپ چاہیئے اور ایک ہے نو بھئی بیک اپ کی ضرورتی نہیں ہے تو یہ سارے آپ کے پاس اپس ہیں ان کو آپ سمجھتے پر چلیں رہا ہے سای ایسی ڈو اتنے کا بنا اور ای بی ایس اتنے کا بنا تو ٹوٹل میں لائے گے آپ کے آٹھ ہو گئے آج آگے پڑھتے ہیں ڈیٹیل مونٹرینگ کرنی ہے مرلہ کو یہ دیٹیل میں آپ کو مونٹرینگ دے رہا ہو آپ نے دربت نہیں ہے اگر آپ کچھ اپنی کو ایڈیشنل کو لگانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نے کیا بنا دیا ہمیں ایک ایسی میٹ سیٹ بنا دیا اور اس نے اپنے بتا دیا کہ آپ کا اتنا یہاں پر کلکولیٹر بن رہا ہے مدلی کیا اور یہ ساری چیز آ رہی ہے یہاں سا آپ کونٹ ایک سیل کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کا اپشن ہے یا پی ڈی ایف میں سی ایس وی جیس کسی کو بھیج نہیں ہو انوائس پر سافت مجھے یہ نا انوائس بھیج نہیں کسی کو میں نے یہاں سے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کری اور آسین بھائی کو بھیج نہیں آسین بھائی نے مجھے کافی کوز بتا دو بنانے سے کلے میں نے آج کیا سے کوز بنائی اور کوز کو میں نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر رہا یہ میرے پاس پرینٹ آؤٹ پہ آگئی اور میں نے یہ پرینٹ کر دی اب یہ میرے پاس پوست بن گیا آگئی ہے ہاں چلے گی ڈاؤنلوڈ 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 آگے بڑھتا ہے تو سن نبیل آپ شیئر کر لیں اوٹو سکیلنگ گروپ سے اچھا تو ابھی ایک سوال بوچھا گیا تھا کہ آٹو سکیلنگ ہی کیوں اگر ہم چاہیں تو بنا کے بھی اس کو ہم ڈائریکٹلی پوائنٹ کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک نورمل فلو ہوتا ہے آٹو سکیلنگ کا جو کہ سر امین نے بھی دکھایا تھا کہ یوزر ایک ڈومین پہ آتا ہے اس وقت ایک ڈومین جو پوائنٹ ہوا ہوتا ہے وہ ڈومین کی آئی پی کی طرف ہوا ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں دو ملتے ایک تھا جو ہمارا اپنی مشین کی آئی پی تھی اور ایک تھی جو آپ کی آئی پی تھی لوڈ بیلنسر کی جو لوڈ بیلنسر والا یو آریل تھا تو جو ڈومین پوائنٹ ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوڈ بیلنسر کی طرف اب اگر ہم دوسرے سینیریو کی بات کریں کہ ہم لوڈ بیلنسر ہٹا دیتے ہیں اب جیسے یہاں پر لوڈ بیلنسر نہیں ہے تو جب ہم کسی بھی ڈومین پر آئیں گے تو ڈومین ڈائریکلی پوائنٹ ہوا ہوگا مشین پر جو دوسری انسٹینس ہے ہماری وہ جائے گی بیکار اس پر جو ہم لوڈ ڈائیوٹ نہیں کر سکیں گے اس لیے جب ہم لوڈ بیلنسر بیچے مناتے ہیں اب ہم چلتے ہیں لوڈ بیلنسر کی طرف اب میں نے آپ کو ایک بار سٹارٹنگ میں بتایا تھا لانچ ٹیمپلیٹس کے بارے میں جب ہم لوگ سٹارٹ کر رہے تھے تو آج ہم اسی سے لے کے چلیں گے کہ کیونکہ آٹو سکیلنگ گروپ جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اسے ایک بیس ایمیج چاہیے ہوتی ہے اسے ایک بیس کنفریگیشن چاہیے ہوتی ہے جس کی بیس پر وہ ریپلیکاس بناتا رہتا ہے جس طرح سرمینی بدا رہے تھے تھیوری کے اندر کہ ہم مینیمم اور میکسیمم نمبر سیٹ کرتے ہیں ہیں تو اس کے لیے ہم بہلے بناتے ہیں ہم آتے ہوں اس کو نام دے دیتے ہیں سر ہم ٹیمپلیٹ بنا رہے ہیں نا کسی ٹی بلکل بلکل ابھی جو ہے یہ بنے کا اس سے پھر ہم لوگ جو ہے آگے جا کے آٹو سکیلنگ گروپ بنائیں گے جس اس کے اندر ہمیں ایک انسٹینس کریئیٹ ہوگی اس کے اندر ہماری ٹھیک سر سر let's suppose ہم نے ابھی ایک یوں web server بنا رہے ہیں ابھی ایک اور وہ up and run ہے اس میں ڈیٹا آ بھی رہا ہے users بھی آ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے load بڑھا ہے اب اس میں let's suppose یہاں تو بھی بلکل fresh machine بنی ہوئی ہے لیکن ایک گھنٹے بعد اس میں بہت سارا users کا data بھی ہوگا input output بہت ساری چیزیں اس میں logs بھی generate ہوگا ہے اب کسی وجہ سے load بڑھا بڑھتا ہے اور جب new instance create ہوتا ہے تو اس میں وہ current ساری چیزیں جو update ہو چکی ہوں گی template کے بعد وہ data بھی اس instance میں ہوگا دیکھیں نہیں میں اس کے لیے جب ہم اس طرح architecture پہ کام کر رہے ہوتے ہیں application پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا database ایک الگ ہوتا ہے ہماری جو باقی کوئی service ہم لوگ use کر رہے ہیں ہم لوگ ایسے کوئی crowdfund use کر رہے ہیں کوئی s3 use کر رہے ہیں تو صحیح چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں تو اب اب users آتے ہیں کوئی چیز بڑھتی ہے تو database سے save ہو رہی ہے اور جو application ہے وہ database connect ہو کے والی value آپ کو جو ہے display کرواری ہوگی ڈیٹی بیس پہ پہلے ہوں گے سر database الگ instance پہ deploy ڈیٹی بیس کا ایک الگ instance بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر ایک topic ہے rds کا وہ ہمارے next class کا topic ہے کیونکہ وہ quiz one کے اندر بھی آئے گا تو جو نیکس لازے 24 gen کی وہ جو ہے اس کے اندر میں اکھر ڈیس کے کبھا کر رہوں گا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس اس وقت ٹری ٹیئر کی ہے وہ ہے ٹی ٹری مایکرو کی پیر لاغن سائٹ کر لیا میں نے بہرین جو میں نے ایک بنایا تھا پہلے سے میں سب نیٹ بتا دوں اب پر نا کہ مجھے مشین کون سے سب نیٹ پہ چاہیے لیٹس سے میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس والے سب نیٹ پہ جو علی مشکین چاہیے تھی اور در میں اس کو سیکیورٹی کو بتا دوں گا اپنے ان سیکیورٹی گروپس کے اندر میں نے ایسے سے جو اور ایسے ٹی ٹی بیس اللہ کیا وہ ہے اگر آپ نے تینوں تینوں سیکیورٹی گروپ سیکلک کر لیا ہیں اور اگر اڈیفولٹ کا سیکیورٹی گروپ ٹائٹ ہے بہت سٹکٹ ہے تو وہ آہ ہوں کرے کا باقی انٹرنیٹ اور دیکھیں وہ اللہ کرتا ہے سب سے لیسٹ کو تو یہ اچھا رہے گا کہ ہم جو جو ہمیں چاہیے بس وہی کر لیے سیکیورٹی گروپ ہم ہم یہاں پہ میں نے یہ الگ الگ بنائے ہوئے ہیں آپ لوگ جب آپ لوگ میں کام کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ بھی جو ہے سیکیورٹی گروس آپ لوگوں نے بنا کے رکھ لی ہوں گے آپ نے الگ الگ جو کہ آپ لوگ بار بار مشین ساتھ یوز کرتے رہے ہوں گے ایک بس بیٹس ہے یہ کہ آپ لوگ ایک بار سیکیورٹی گروپ اپنے ساب سے اپنی یوز کیس کے ساب سے بنا لے اور پھر ان کو مشین پر اٹیچ کرتے رہے ہیں یہ نہ ہوکہ آپ ہم مشین کیلئے الگ بنا رہے ہیں یا جو ہے مشین کے ساتھ ایک الگ بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ کی سیکیورٹی گروپ کی منیجمنٹ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے تو لوڈ بیلنسر کے لیے لوڈ بیلنسر کے ہم نے بنایا تھا سیکیورٹی کرو تو اس میں ہمیں آؤٹگوئنگ میں بھی جو ہے وہ علاو کرنا پڑے گا ایسٹی ٹی پی ایسٹ ٹریفک ایسٹی ٹی ٹریفک بلکل انباؤنڈ اور آؤٹگوئنڈ دونوں میں کرنا پڑے گا دیکھیں انباؤنڈ میں تو ہم علاو کرتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے ہم اگر انباؤنڈ میں علاو نہیں کریں گے تو ہым انباؤنڈ پر علاو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے میں نے ssh علاو کیا تو میں نے انباؤنڈہ پر علاو کیا ہے میں نے آرٹ گوڈ میں نے ایسٹی ٹی پی ایسٹال ہوگیا تو میں نے انباؤنڈ پر علاو کیا ہے آرٹ گوڈ没ک Innovation ہم آرٹ گوڈ کرتے ہیں جب ہمیں اس کو جو ہے انٹرنیٹ پر ایکسپوز کروانا ہوتا ہے یہ کوئی ٹریفک اس سے باہر جائے گا جسے ہم نے ایک دفعہ ٹرائے کیا تھا تو وہ چلا نہیں تو میں نے آؤٹ باؤن بھی کیا جیسے آپ نے پیشلی کلاس میں بتایا تھا تو میری انڈرسینڈنگ کا مسئلہ ہوگا تو آپ یہ کہنا ہے کہ آؤٹ باؤن ضروری نہیں ہے انباؤن ایسٹیٹی بھی ڈیپی چلا نہیں ہوگی تو آپ کیسے ٹرائفک سرف نہیں ہوگی آپ کو مینج میں جو ہے انباؤن پہ ایسٹیٹی پیστεی بھی اس گھانا ہوگا مینجھ جو ہے اگر آپ نے ایسٹیٹ سرف کروانی ہے اپنے ایسٹیٹوں سے صحیح اچھا یہ آگئی وہی ای سٹر باتا رہا تھا کہ جو ہم لوگ جب بنا رہے ہوتے تھے تو وہ ہمیں جو بائٹی فالڈک بنا کے دکھا دیتا تھا تو یہ والی جو ای بی ایسے یہ ایک الگ ہی بن رہی ہے یہ جو ہے کوئی اٹیچ نہیں ہے یہ ایک الگ سے اس ڈی ہے جو کہ ابھی سرمین بتا رہے تھے اب یہ آپ میں سائی ڈیٹیلز آ رہی ہیں ایک بار ہم اس کو جو ہے ویریفائی کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جیسے ہم نے تو رکھی نہیں ہم نے ہی بنٹو پرنٹو پرنٹو پوائنٹ زیرو فور دی 3 میکرو اور 8 جی بی کا ایک ووالیوم میں اس کو بنیک بنائی دا ہوں ٹیم پلیٹ اپنا ہے 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 میں دوبارہ سے پھر سے اسی ٹوکے کے ڈیسٹورٹ پہ آؤں گا اس وقت دیکھ لیں میرے پاس انسٹینس رننگ میں کوئی بھی نہیں ہے رننگ انسٹینس میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے میں سکرول ڈاؤن کروں گا اور یہاں پر آنگا آٹو سکیلنگ گروپس کے اندر اور یہاں پہ کلک کروں گا کریڈ آٹو سکیلنگ گروپ اب میں اب ایک گروپ بتا دوں گا اپنا لیٹس سے ویب سرورس اب وہ چیز جو کہ میں نے وہاں پہلے بنائی تھی لانس ٹیمپلیٹ وہ مجھے یہاں پہ سائنڈ ڈیفائن کرنے ہوں گے جیسے میں نے یہ ایک بھی بنا رہا تھا میں اس کو کرتا ہوں سیلیکٹ وہ ساری ڈیٹیل سے مجھے بتا دیں پھر سے میں کروں گا نیکسٹ اب وہ نیٹرک پوچھ رہا ہے اچھا وی پی سی ہم نے ہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا تھا سب نیٹ ہمارا ون پی آئی سی وی پی سی کا تو ادھر بھی میں جو ہوں نیٹرک کے اندر پی آئی سی بھی بھی سی ریٹ کروں گا اب وہ ابلیٹیز زونز کی بات کر رہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے تینوں میں رکھ لیں جو ایک اچھی ایک اچھی ریکٹس ہے جو کسی میں بھی ہو سکتے ہیں سر یہ منیمم تو دو سر کہتے ہیں تو ہم تینوں بھی لے سکتے ہیں پھر منیمم ایک بھی لے سکتے ہیں لینے کو تین بھی لے سکتے ہیں کوئی مستہ نہیں ہے یہ تو ہم نے صرف ایک اس کو ایک آپشن دیا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ وہ اہلی بات آگئی لوڈ بیلنسر والی کہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یا تو آپ لوڈ بیلنسر نہ بنایں وہ فائدہ نہیں ہوگا پھر اس کا جو کہ میں نے آپ کو ایک ایمیج کی تروی بھی سمجھایا اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں اٹیچ ہے نیو لوڈ بیلنسر ہم یہاں پہ دو لوڈ بیلنسر کا آپشن دیا ہے ایسے دو تین کو دیا ہے اس نے ہمیں دو آپشن دیا ہے ایک ہے اپلیشن لوڈ بیلنسر اور ایک ہے نیٹورک لوڈ بیلنسر ہم اپلیشن لوڈ بیلنسر کی طرف ہی جاتے ہیں کیونکہ ہم ایسی ٹی پی اور ایسی ٹی پی ایس کی تروی جانا ہے نوڈ پیلنسر نہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں ایل بی اس کو ہم کر دیتا ہے انٹرنیٹ فیسنگ کیونکہ یہ انٹرنیٹ کو فیس کر رہو گا کسی کے پاس آئے گا اب سیم چیز کہ یہاں پہ جو ہے لسنر سے ہم نے ایٹ کر دیئے پوٹ ایٹی پہ ایسی ٹی پی اب ٹارگٹ گروپ میں ریٹ گئے تھا پچھلی بار اس کو میں پھر سے ایک بار کریٹ کر لیتا ہوں اب میں نیچے ہوں گا تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ہیلڈ سیکس ایڈیشنل ہیلڈ سیکس آپشن اور یہ آپشنل ہے ہمارے پاس لیکن اسے ریکیمنٹ بھی کرتا ہے کہ آپ اسے آن رکھیں کہ اگر کبھی مشین کا ہیلڈ چیک فیلئر ہوتا ہے تو جو ہے وہ کوئی مشین کی سروس کوئی ڈاؤن ہو جاتی ہے یا مشین جو اسے ریسپانڈ نہیں کر رہی ہو دی تو وہ اٹومیٹکلی ایک نئی مشین بنا دے گا اس کے اگینسٹ میں ہم اس کو ٹرین آنٹ کر دیتا ہے آپ نے پوچھا ہے گریس پیریٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے ہیلڈ چیک کا گریس پیریٹ کیا آپ کتنے سیکنڈ تک ویٹ کریں گے ہیلڈ چیک کے لئے ہم نے 300 سیکنڈ بولا ہوا ہے جو کہ اراؤنڈ 5 منٹس بنتے ہیں اب وہی بات جو سرمین آپ کو پہلے بتا لی رہے ہے کہ کلاوڈ بوچ کے اندر آپ جو ہے میٹرس کے اندر بھی جا کے اور زیادہ اس کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں یہاں بھی چیزوں کو لیکن ابھی ہم ان کو ایز ریٹس چھوڑ دیں گے ڈیسیبل میں کیوں صرف جب یہ میٹرکس سے بلے گا تو ہم نے اس پہ جب ٹک نہیں لگایا ہوگا تو کیسے یہ کہلے گا صرف صرف میٹرکس پہ نہیں ہوتا جو یہ کلاوڈ بوچ ویڈین کلاوڈ بوچ صرف ویڈین کلاوڈ بوچ ہم نے کلاوڈ بوچ پڑا نہیں ہے اس لیے میں اس کو جو ہے ڈیسیبل رہن دیتا ہوں اب وہی بات آگئی کہ مینمم اور میکسیمم والی یہاں پہ گروپ سائز کہ ہمارے گروپ کا سائز کیا ہونے چاہیے ہمارے آتو سکیلنگ گروپ اس کے اندر اسٹینس کا سائز کیا ہونے چاہیے میں نے بائٹ فال چھوڑ دیا ون اب میکس ڈیزائیڈ کیپسٹیٹی میں چاہوں گا کہ دو بنے دو سے زیادہ نہ بنے بہت اتنا بھی لوڈ ہو لیکن دو بنے اب سکیلنگ کیسے ہوگی تو یہاں پہ ہمیں ٹارگٹ ٹریکنگ سکیلنگ پولیسی بنانی پڑیں گی اب یہاں پہ ایک پولیسی کا نیم ہم نے بنا دیا ٹارگٹ ٹریکنگ پولیسی اب سی پیو نیٹورک آؤٹ بائٹس اپلیکشن ٹارگٹ وہ چیز جو آپ پوچھ رہتے کہ ہم وہاں پہ ہم نے کیوں نہیں کیا کیونکہ والا آپشن ہمارے بس یہاں بھی ایویلیبل ہے وہ کلاوڈ ووچ کا تھا یہ جو ہے اپلیکشن لوڈ آٹو سکیلنگ گروپ کا اپنا بائٹ ریفارڈ بلٹین ہے تو ابھی ہم اسی سے کوئی اسی کو کنٹینیو رکھیں گے جب ہم آگے کلاوڈ وچ پڑیں گے تو میں آپ کو والی چیت بھی سکھا دوں گا پتا دوں گا اب میں اس کو آجاتا ہوں اور اس کو میں ایوریس سی پیو اٹلیزیشن پہ ہی رکھ لیتا ہوں میں احسو کر دیتا ہوں کہ ٹارگٹ پہ کر دیتا ہوں کہ کتنی ریکویسٹ کے بعد جو ہے وہ جو ہے نیا نئی ایک انسٹینس بنائے تو ادھر ٹارگٹ میں نے رکھ دی ہے ٹارگٹ پہ میں ڈیفائن کر دوں گا اپنے پاس جو بننا ہے ڈیو 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 ہوتی ہیں ان کو محسنا جو ہے اپلائے نہیں کرتے ہم یوزیلی کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک انسٹینس کو مینٹیننس میں شفٹ کر کے ہم جو ہے اس پہ جو ہے مینٹیننس پیچ اپلائے کر کے پھر اسے دوبارہ آپ کرتے ہیں کہ جو اپلیکیشن اس پہ کوئی افیکٹ نہ ہو تو یہ اس کے لیے انہوں نے ایک نئے فیچر نکالا ہے مینٹیننس پولیچی کا میں پھر کھا ہے مہرور پالیچی ریبانس پہگیار سکتے ہیں ہیں لنزے پر جاندہ ہے ہاں تک اللہ ہے کلانسی پر جاندہ ہے لنزے پہ چکہ ценدہ ہیں کہ لنزے پہنڈے ہوں اچھے ہوں اس سے چھتے ہیں جو ڈیدزائی کو تو پہدو آبو دزائی بلکل اب جیسے ہم نے وہاں پہ ہیلڈ چیک لگایا تھا کہ اب کسی مشین کا ہیلڈ چیک جو ہے فیل ہو جاتا ہے اب آپ نے گروپ کا سائز بتایا ہے تو تو اب آپ اس کو جو ہے کس طرح مینٹین رکھیں گے دونوں مشین صاحب کے پاس ہیلڈی رہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے جیسے جا سکتے ہیں کہ ایویلی بریٹی کو کر سکتے ہیں آپ چاہے تو جو ہے کہ ایک نکال آیا ہے کنٹرول کاؤسٹ کو کہ وہ جو مشین آپ کی جو انہیلڈی ہوئی ہے اس کو پہلے وہ ٹرمنیٹ کرے گا پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے نئی بنا کے دے گا ایک ہے ایویلی بریٹی کے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہائیلی ایویلی بل رہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آپ کی جو آٹو سکیلنگ گروپ ہے اس کے لیمیٹ ٹو ہے لیکن اگر کسی ایک مشین ہے اور آپ کے دو انسٹینس چل رہی ہیں لیکن آپ کی کوئی ایک انسٹینس انہیلڈی ہوتی ہے تو وہ ایک تھرڈ انسٹینس بنائے گا پہلے اور جب انسٹینس ریٹی ہوگی تو جو انہیلڈی انسٹینس ایسا اس کو پھر اوٹرمنیٹ کرے گا جو کہ یویلی کوسٹ وڈسی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں بہت ہی مائنر کا ڈیفرنس آئے گا کوسٹ میں لیکن اتنا زیادہ کوئی آئے گا نہیں لیکن پھر بھی کوسٹ وڈیز زیادہ ہوتی ہے اب آپ جو ہے ماشین کی جو ٹائپ ہے وہ آپ لوگ کو ابھی تام لوگ سے ٹی تھری مائکرو رکھ رہے ہیں اب لوگ کو ہی رکھ رہے ہیں ایک اچھی ماشین بارج سی پیوز اور پرینٹی فور جی بی ریم والی تو اس میں جو ہے پھر ریالی چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اس کو ابھی ہم نو پالیسی ساتھی کنٹینیو کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ اپشنس نے دیا ہوا ہے نوٹیفیکشنس کا یہ اپشنل ہے اس کو بھی ہم اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہے سینڈ نوٹیفیکشن سرویس یا ایس این ایس یہ بھی ہم نے آگے کور کرنا ہے تو اس کو بھی جو ہے ہم اسی وقت میں آپ کو بتا دوں گا اس کو بھی ہم نے آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اس کیسے کوئی ضرورت ہے نہیں مرنہ کرتا کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی آٹو سکیلنگ گروپ کے اندر آپ بس لوڈ پڑے اب لیٹسے آپ جو ہے گھر پہ آرام کر رہے ہیں آپ نے جو آٹو سکیلنگ گروپ بنائے ہو گئے آپ نے جو آپ نے کنٹینی کیا ہوا کنسول سے ایک دم ٹریفک پہ ویب شیٹ پہ لوڈ پڑا انسٹینس کریئٹ ہو گئی تو آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا وہ نوٹیفیکیشن کنٹرول وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے لیے جو آلی سروس ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ہے آٹو سکیلنگ گروپ نے جو ہے نئی انسٹینسز بنائی ہیں چھوڑ دیں گے یہ ہے اس چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہم نے ڈیفائن کی ہیں اپنے اندر ہم نے لانچ ٹیمپلیٹ بتایا ہم نے بی بی سی بتا دیا اس کو سب نیٹ بتا دیئے انسٹینس ٹائف اس نے لانچ ٹیمپلیٹ والی ہی رکھی ہے ہم نے ایک لوڈ بیلنسر بنایا ہے جس کے اندر یہ ٹارگٹ گروپ ہے ہم اس کو کریٹ پہ کر دیتا ہے اب یہ کریٹ ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ درست نے مجھے بول دیا انسٹینسز ون اب میں یہاں پہ آکے اپنی انسٹینسز پہ رہا جاؤں تو یہ دیکھ لیں یہ آٹومیٹکلی ایک انسٹینسز نے بنا دی جو کہ لانچ ٹیمپلیٹ کے تھرو بنی ہیں اب یہ انیشلائز ہو رہی ہے اور اگر میں آؤں گا ادھر لوڈ بیلنسر کے اندر اگر لوڈ بیلنسر بھی مجھے کر دیا اوٹو سکیلنگ میں اگر لوڈ بیلنسر بنا ہوا ہے اس کو بلکل بلکل ادھر ہمارے باس تین اوپشن تھے کہ ہم لوڈ بیلنسر نہ لگانا چاہیں ہم کوئی اگزسٹنگ لوڈ بیلنسر یوز کرنا چاہیں یا جو ہے ہم ایک نیا لوڈ بیلنسر بنانا چاہیں تو ہم نے نیا لوڈ بیلنسر بنایا تھا ٹھیک ہے آل پاوڈ بیلنسر بھیہ موسیقی موسیقی تاکہ ہمیں آگے انڈیفائی کرنے میں آسان جائے تاکہ ہمارے پاس کریٹ ہو گئی ہے تو میں ادھا رہا ہوں پھر سے ٹارگٹ گروپس میں سر اگر آپ ای سی ٹو میں یوز یوز ڈیٹا کا بھی کانسپٹ سر آپ دے دیں کہ اس میں ہم کیسے کوئی سرور اسٹال کریں تاکہ ہمیں اور بھی اچھے سے پتا لگیں جب ہم براوزر پہ جائیں سوری موسیقی تھوڑا صاحب کا کوششن سوچ بھی نہیں آیا اپنے سے ڈیپیٹ کرے گا جب ہم سے بنا رہے ہیں سر ہم تو ایک آپشن ہے یوز ڈیٹا کا تو اس میں کیا ہم ٹائپ ہم کریں یوز ڈیٹا اگر ٹارگٹ گروپس کے اندر یا لانچ ٹیمپلیٹ کے اندر سر لانچ ٹیمپلیٹ یوز ڈیٹا نا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کیونکہ سر اس میں سر ہم نے اپاچیس پر دیا تھا سٹال اس انسٹینس کو پبلک آئی پی آئی سائن نہیں کی تھی میں نے ابھی میرے پاس کنیک بھی نہیں ہوتا مجھے مجھے ہم 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 کی تھی تو جو ہے ادھر یہ مجھے ایکسس نہیں دے رہا تو میں جا کے اس مشین کو ایک پبلک ایپی آسائنڈ کر دیتا ہوں کیا ہوتا ہے انوارمنٹس میں کے ٹیمپلٹس اندر میں نے پبلک ایپی آسائنڈ نہیں کی تھی وہ اسی لیے نہیں کی تھی کیونکہ جو بڑے انوارمنٹس ہوتے ہیں جو پروڈکشن لیویل کے یا ہائی لیویل جو انوارمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر سب کچھ وی پی اینڈ کے بیہائنڈ پر چل رہا ہوتا ہے اور اس وی پی اینڈ کے اندر ہمارے بس جم سرورز ہوتے ہیں تو ہم ان سے جو ہے ڈائرٹلی ایکسس کر سکتے ہیں ہمیں پبلک ایپی آسائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سر جی وی پی ایم یا وی پی سی ہے سر اس میں ایمازون میں وی پی سی ہے لیکن اس وی پی سی کو کنیٹ کرنے کے لیے ایک وی پی اینڈ چاہیے ہوتا ہے جو انوارمنٹس کے اندر آپ کو آگے جا کے دیکھنے کو ملے گا جس لوکل انوارمنٹ میں ہے سر یہ بہت سے سوفیئر ہاؤسس میں جو ہوتا ہے بلکل وی پی اینڈ ٹھیک ہے سر اس وی پی اینڈ ٹھیک ہے سر پی اینڈ ٹھیک ہے سر پی اینڈ ٹھیک ہے اینڈ ٹھیک ہے سر mä Scherer ٹھیک ہے ہیں ہے آپ آپ میں نے بہرینڈ والی کی سیٹ کی تھی میں اس پر سیلیکٹ کروں گا اور پھر سے اس کو اپن میرے نم ہوگا میرا یونٹو میرے نم ہوگا اپنے اپنی لسٹک آئی پی اپنی یسٹینک کو ہمجھو ہے بلکل اپنی لسٹک کئی پارے رہی چاہیے پرپلک آئی پی دیکھیں جو ہم نے اپلیکشن لوڈ بینسر پہ سائن کیا ہم نے سائن کیا ہے پورٹ ایٹی اب پورٹ ایٹی کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے اس مشین کی پورٹ ایٹی کو دیکھے گا کیا وہ اب ہے اور کیا وہ ایکسیسیبل ہے ابھی یہ کہ بالکل نیو سینسٹی اس کے اندر کوئی ویب سرور نہیں چل رہا تھا تو اس کو پورٹ ایٹی ڈاؤن مل لیتی تو میں نے یالی جو پبلک آئی پی آسائن کی ہے وہ صرف ایک نور پروسیس کیلئے کی ہے کہ میں اس پر ایر نورملی انجینس کا سرور انسٹال کر سکوں اور سسکو میں اس مشین کو میں اسی سے اس کی درہ کنیٹ کر سکا کر سکوں میں آگے جو کنیٹ کروں گا ویب سائٹ کو میں جو ہوں پورٹ ایٹی کو بینسر کی کنیٹ کروں گا جو ویب سائٹ ہے ہم لوگ لوڈ بینسر پہ ایکسیس کریں گے لوڈ بینسر کی ایکسیس کریں گے اور آٹو اس کے گروپ بھی جب ہم نے انڈلوڈ بیلنس رہا تھا تو صرف ایسٹی ٹی پی آ رہا تھا اگر ہم نے ایسٹی ٹی پی ایس بھی کرنا ہو بلکل کر سکتا ہے آپ کو پرچیس کرنا ہوتا ہے وہ لیکن جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ سے پوچھے سلس سرٹی فیکیٹ کا تو آپ کو آپ ایسے سلس سرٹی فیکیٹ ڈیفائن کرنا ہوگا تو آپ کو ایک پرچیس کرنا پڑتا ہے الگ سے بہار سے صحیح یہ فری بھی تو آجاتا ہے اپنا بھی تو جنریٹ کر سکتا ہے سرٹی فیکیٹ دیکھیں وہ اپنا سرٹی فیکیٹ بلکل کر سکتا ہے لیکن وہ تاؤر ہی نہیں کیوں کے وہ جو ہے صرف ایک ہے آپ کا سلس سیائنس س السرٹی فیکیٹ ہوتا ہے وہ صرف آپ کے لئے تو؟ لگ ہے نگر آپ وہ کسی اور ساکسیس کریں گے تو رکرگنائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ جو ہے کسی پبلک ڈو میںace pe جو ہے کسی پبلک آہ آہsis آہ جو آر آؤ besarیز آہ اسیور ہیں ان کو آہ ایس millimeter آہ ایسوں سے tougher Code اوہ Kayyل او آہ sandwich سرٹیفیکٹ ہے سر جو لیٹس انکرپٹ سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ فری سرویس ہے وہ فری سرویس ہے اچھا اب دیکھیں میں نے یہاں پہ انجنکس کر لیا تھا اس مشین میں یہاں پہ انجنکس سل رہا ہے تو اب میں دوبارہ آوں گا ادھر ٹارگٹ گروپس میں یہ ہے انہیلڈی یہ بننے ہلی کیوں ہوا رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کے چیک میں ہوں گا تو یہ پورٹ ایٹی کو چیک کر رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ابھی طرح کی انہیلڈی شو ہو رہا ہے میرے پاس اسے پائیف کنجسٹیف سیکسسفل ہیلڈ چیک سہیے ہیں ہر پانچ سیکنڈ کے بعد مجھے ہیلڈی شو کروا دے گا بھی یہ دیکھیں یہ ہو گیا میرے پاس یہاں پہ ہیلڈی تب میں جب اس لوڈ بیننسر پہ آوں گا یہ ہے لوڈ بیننسر کے ڈی این اس نے مجھے ہیلڈی شو کر رہا ہے مجھے ہیلڈی شو کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نوٹ لیچ پہنی کریوس میں ہے کیا arriba ڈی اگر ڈی ایٹی ایٹی پہ سکھ اگر فی اللہ git بتاinde اوڈ اٹی اٹی پہ سکولیشن کہا ہے ایڈ اٹی اٹی پہ سکولیشن سکولیشن اوڈ اٹی پہ سکولیشن ہماری اپلیکیشن تو رن ہو رہی ہے ہماری سیکیورٹی گروپ سے ہی آیا ہے ہماری سیکیورٹی گروپ سے ہی آیا ہے ہماری سیکیورٹی گروپ سے ہی آیا ہے گروپ سے ہی آیا ہے میں نے شاہد ایسے پر جو ہے پوڈیٹی آلاؤ نہیں کیا ہوا تھا اور وہ شاہد ایسیس کا ایسیو تھا تو اب یہ دیکھیں ادھر جو ایل بی کی جو ایل بی کا ڈومین ہے اس پر جو ایسیٹ ایکسس ہو رہی ہے ہم نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے الاسٹک لوڈ بیننسر کے کو آگے جو ہے ڈیفائن کریں گے اپنے ڈین ایس ریکارڈز میں اب ہم نے یہاں پہ کیا چیز بتائی ہوئی تھی جو ہمارا رول ہے ہم آجاتے ہیں آٹو سکیلنگ پہ اپنی آٹو سکیلنگ ہم نے اس سے بتائی ہوئی ہے کہ مینٹین یا اسے 50% سی پیوڈیزیشن کے اپر جو ہے وہ جو ہے اس طرح اپنی جو انسٹینس انکریز کرے گا اس لیے اب مجھے اس کا جو ہے سی پیوڈ پڑھانا ہے اس انسٹینس کا مجھے اس پیوڈ پڑھانا ہے اس پیوڈ پڑھانا ہے اس پیوڈ پڑھانا ہے مجھے اس پیوڈ پڑھانا ہے اسیاہ موسیقا 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 اسلام علیکم سر سوالیکم سر میں یہاں پہ سوال کر سکتا ہوں سر آؤٹ آف دا باکس ہے لیکن ہے اسیسی ریلیٹیڈ جی جی پچھیں سر میں وی پیس ہوسٹنگ ڈوینر یوز کر رہا ہوں اس کی ہوسٹنگر کی وہاں پہ چینل میں نے نیکس جی ایس کی جو ایپ اینا لانچ کی ہے سر انجینکس پہ اور اس کا جو ویرچول ہوسٹ بنا کے لوکل ہوسٹ کی طرف میں نے اس کی پروکسی لگائی ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے اور پروجیکٹ بھی لائیو ہے میرا میں اسی پیج میں نے انسٹال کی ہے سر ای میل سرور سر اور اس کو میں نے پھر انسٹال کی ہے سر میل.رجistrarfords.com پہ تو اس کی جب میں ویرچول ہوسٹ بناتا ہوں کیونکہ وہ پورٹ ایٹی اوپن ہے سر دونوں کے لیے تو اس وجہ سے میرا مین ویب سیٹ تو صحیح چل رہی ہے بڑ جو سب ڈومین والی ہے میل ڈاوٹ والی وہ صحیح کام نہیں کر اس پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے بیٹ گیٹوے والا دیکھیں یہ آپ جو ہے اس پر آ گئے ہیں پلیٹ فارم پہ ابھی جو ہے کوئی ایڈیویس سپیسیفک کوششن رکھے جائیں ذرا آپ کا میں سپانس کر دوں گا دعا دوں گا کیا ایشو ہے لیکن ابھی ذرا ہم اپنے ٹاوپک پہ رہتے ہیں ایڈیویس پہ باگے میں کے لیے انفیجن ہو جائے کافی زیادہ تو اس وقت یہ ہے میرے سسٹم کی اور میں یہاں پہ بڑھاتا ہوں اسٹریس کیا کمانی ہے کیا کمانی ہے کیا کمانی ہے کیا کمانی ہے جیسے میں نے یہاں پہ اسٹریس بڑھایا اپنی سسٹم کا میں نے اس کی سی پیو کو جو ہے تھوڑا سٹریس دیا تو میں آتا ہوں اپنے پاس دوبارہ اپنی سنسس پہ اوکی سوڑی یہاں پہ میں نے 300 چیکنڈز دیا وہ ہے تو میں اس کو میٹرکس کو یہاں پہ اس کو اسے ٹرگر ہونا چاہیے ہے اس میٹرکس کو نہیں اب ب hvis ڈیازم بلک ٹھیک وی En موسیقی 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 کرے گا ٹریک کو اور جب خود ہی سکیل اپ کرے گا سکیل ڈاؤن کرے گا سب کو یہاں تک کلیر ہے آٹو سکیلنگ کرو اچھا آپ لوگ جب آٹو سکیلنگ کریں تو آپ کوشش کریں آپ نے سپورٹ سٹینز کر کے دیکھیں وہ کیسے چلتا ہے سپورٹ سٹینز کو پہلے الگ سے چلا کے دیکھیں دیکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں وہ کیسے چلتا ہے ایکچولی سپورٹ سٹینز کیا نینا ہوتا ہے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں سپورٹ سٹینز کو اس کے بعد وہ ریکویسٹ ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ اگر پیچھے ایویلی بیل ہے تو وہ آپ کو پروائیٹ کرا دیتا ہے پھر ان کے ایویس کو واپس چاہیئے ہو تو وہ آپ کو پانچ منٹ کا نوٹیفیشن دیتا ہے اور آپ سے واپس لے لیتا ہے تو اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں آٹو سکیلنگ گروپ سے یا اس کو کسی کو آدمی کوئی کوششن سے آٹو سکیلنگ گروپ سے یا لوڈ بر انسر سے سکیلنگ گروپ سے یا لوڈ دیا تھا وہ ایک ڈیمانسٹریشن پرپس کے لیے دیا تھا وہ کوئی ایک سکیلنگ گروپ سے یا لوڈ بڑھتا ہے وہ نوارمالی سے میں نے سی پیو کو سٹریس دیا تھا اپنے پاس سے اس سسٹم پر بیٹھ کے اس سسٹم سے ہی میں اس کو سٹریس دیا تھا میں نے سی لوڈ بہنسٹریشن نہیں دیا تھا تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپک ہے روڈ ففٹی تری بلکل ہم لوڈ بیلنسر کو بتا سکتے ہیں کہ کونسی ٹائپ کا ایسی ٹو یوز کرنا ہے پر اگر جو سب سے چیپیسٹ ہے پسٹ وہ یوز کرو اگر وہ ایمیزان واپس لے لے تو پھر پراور پہ آجاؤ اس طرح ہم کنفیل کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں ہم اس کو اس طرح کنفیل کر سکتے ہیں کہ ہم اسے ایک بار انسٹنس ٹائپ بتا سکتے ہیں جو ہے ہماری جیسے میں نے ڈیفائنڈ کی تھی ٹی تھری مائکرو کی تو ہم اس طرح جو ہے اس کو انسٹنس ٹائپ ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کونسی انسٹنس ٹائپ بھی یوز کریں گے سکیل اپ اور سکیل ڈاؤنڈ کرنے کے لیے سر جب ہم نے لوڈ بیلنسر کو ایکسس کیا تھا تو ہم نے وہاں پہ آئی پی نہیں لکھی ہم نے وہ کوئی آئی ڈی لکھا تھا تو جب ہم میپ کرتے ہیں ڈی این ایس سرور میں تو وہاں تو ہم نے آئی پی دینی ہوتی ہے نہیں ضروری نہیں ہے ڈی این ایس کے اندر ملٹیپل ریکارڈز ہوتے ہیں ڈی این ایس کے اندر ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے اے ریکارڈ سی نیم ریکارڈ ڈبل 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 ڈی ای ریکارڈز تو جو ہے وہ جو ہے ان چیزوں کے لیے ہوتے ہیں سی نیم ریکارڈز ہوتے ہیں ہمارے لیے ہمارے ایسے ڈی این ایس کے لیے جو کہ یہ والا تھا ہمارا تو جو آئی پی کے لیے کبھی آپ کہیں پہ اگر آپ نے ڈی این ایس میں کسی کا دیکھا ہو یا کبھی جو آپ کے ایکسپیرینس رہا ہو ڈی ایس منجمنٹ کا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکارڈ کے آگے لکھا بارا ہوتا ہے ٹائپ ریکارڈز دیا لکھی باری ہوتی ہیں ٹائپ ہم اس کو چاہیں تو اس کو ہم چینج کر کے سینیم کر سکتے ہیں اور سینیم کے اندر ہم ایک url ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں ڈینس نیم ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں ہمارا وہ ہی ہے Big Bang جی روڈ فیفٹی تھری راوڈ بل دیں یا روڈ بل دیں جاتا بری فانشن اٹھا پری جہاں میں کام کرتا ہوں موسیقی 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 جو ڈومین ہم جہاں سے خریدتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے ڈومین ریجسٹر جیسے کہ گوگل ڈومین گو ڈائی ڈی پوسٹنگ وغیرہ بہت سے ہیں جو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ کچھ ہوسٹنگ سرویسز بھی خود پروائیڈ کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ ڈین ایس منجمنٹ بھی اپنے ہی پاس سے اللہ کرتے ہیں ریجسٹر میں جیسے ایک آپ کو دکھا دوں گوگر ایڈی ہے نیم چیپ ہے ہمارے پاس ڈومین ڈاٹ کام ہے بہت سارے جو ہمارے پاس ڈومین پروائیڈر ڈومین ڈیسٹر ہیں تو ڈومین ڈیسٹر کے پاس ایک آپشن آتا ہے ڈی این ایس منجمنٹ کا ڈی این ایس کو 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 ڈی ایس کو ڈی ایس ڈی این ایس کو ڈی ایس ڈی ایس اللہ کیا ہے یریوکی یا سیر نیسی 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 ساونڈ شیئر کا کوئی اپنے آپ نے اپنے کمپیٹر میں جب کپن کرے ایک میکی دیکھ رہا تھا نیسی کسی 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 موسیقی 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 موسیقا 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 لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم تو AWS کا روڈ 53 یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ والا لیکن ہمارا ڈمین پایا ہوا ہے ڈیٹی سے اب ہم کیا کریں ڈیٹی نے دیا ہے ڈیٹی نے دیا ہے ڈیٹی کی ضربت ہی نہیں ہے وہ سارا کام ڈیٹی نے ہمیں پروائیٹ کر رہا ہے تو ڈیٹی ہمیں ایک option دے گا name server کا وہ کہے گا کہ آپ اپنا name server میرے پاس یہاں پہ کچھ login ہو تو میں دیکھا دیکھا ہوں اچھا سر یہاں پہ جو آپ یہ بتا رہے ہیں اس کا scenario ایسا ہی ہوگا کہ ہم لوگ اس کو middleman کے طور پر use کریں گے جیسا کہ ہم cloud flare کو use کرتے ہیں سر ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں صحیح ہے تو پاسفورٹ کسی کا میریش نہیں ہو رہا ڈیٹی نے کافی لیکن پاسفورٹ دیکھنا پڑے گا صحیح ہے ڈیٹی نے کسی بھی پروائیڈر سے بھائے وہ مجھے ایک option دیتا ہے کہ میں name server کو change کر سکتا ہوں گو ڈیٹی کا name server ہٹھا کے AWS کا name server لگا سکتا ہوں یہ option ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ والی تینشن ختم ہوگی کہ domain کئی سے بھی بائے ہو آپ route 53 کو use کر سکتے ہو limitations ختم ہوگئے آپ چاہو تو یہاں سے domain خرید ہو چاہو تو کہیں اور سے خرید ہو اور اس کا name server ہٹھا کے یہ والا name server لگا دو جیسا ایک option ہوتا ہے edit پہ جاؤ name server کی location دینی ہوتی ہے وہ سب یہاں پہ مل جائے گا اس کے بعد next step کیا ہوتا ہے next step یہ ہوتا ہے کہ route 53 آپ کو option دیتا ہے کہ آپ ایک zone create کر لو zone کیا ہوتا ہے اچھا ڈیوارہ zone نہیں ہے جو ہم آپ بھی تو region zone پر دیوانے یا لگ zone ہے یہ name server کی ایک چلی feature ہوتا ہے کہ آپ کا جو domain ہے جیسے کہ finta.com.ua 360.global یہاں پہ پہلے سے رکھیں alternate iowa یہ میرا domain ہے same domain کی نام کا آپ نے zone create کرنا ہے میں create zone پہ گیا اب create zone پہ جو آپ نام لکھوگے نا آپ کچھ بھی abcd نام نہیں لکھ سکتے جو آپ کا actual domain کا نام ہے جیسے میرا domain کا نام ہے www.io تو میں اپنے domain کا نام لکھوں گا صحیح ہے تو اسی طریقے سے آپ کا جو بھی domain ہے وہ آپ اس کا نام لکھوگے ڈسکرپشن جو optional ہے اس کے علاوے آپ یہ بتاؤ کہ یہ آپ name server create کرنے جا رہے ہو یہ public ہے یا private ہے public کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کئی سے بھی دنیا میں hit کرے گا آپ کے domain کو تو یہ اس کو listen کر لے resolve کر لے private مطلب یہ ہے کہ آپ کے environment پہ رہتے ہوئے within a vpc آپ کو یہاں پہ vpc کا نام بتانا پڑے گا vpc کے ڈی اور vpc کا region سبس ہم رکھتے ہیں ہمственно ڈی vpc ہمارے ڈو اگر اس کو پبلک آنسٹ دون کر رہا ہے تو یہ پوری پبلک کی نہیں ہے ایک ایک اچھی فیچر ہے ایک فیچر آپ کو یہ ملیا کے ہوں fengyus کے اس نقل کیا ہے کہ ہمیں پرائیوٹ پبلک چوائز دے رہا ہے اگر آپ کو پرائیوٹ بھی چاہی ہوگا تو آپ کو بار اچھا اپنی آدم اگر آپ کو پبلک چاہیے گا پھر تو آپ کو بس ہزار اوپشن ہے دنیا میں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں فیکن پرائیوٹ میں تجھ کے علاوہ کوئی اوپشن نہیں کیونکہ آپ ایوز پر ہیں اور آپ اسی کا پرائیوٹ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے ایک تو یہ ہوگیا دوسرا پبلک پہ یاد دیں آپ اس آپ نے یہاں پر ڈومین کا نام ڈکھا انٹر کرا اس کے بعد آپ کریٹ زون پر جائیں گے بس یہ یاد رکھیں جو یہ فری نہیں ہے یہ آپ سے کچھ پرائیس چارج کرے گی جو آپ کا فری ٹیر آپ نے بھائی کر آگا اس میں یہ زون کا اوپشن فری نہیں ہے یہ آپ سے 0.5 ڈالر منتلی چارج ہوگی ہے اگر ایک بار بنا دینے چاہے آپ ایک گھنٹ ٹیپ اٹلیٹ کر دیں وہ آپ سے 0.5 ڈالر چارج کر رہے گا یا تو اب ایک منتے تک بنا کے رکھیں جب بھی وہ چارج کرے گا تو اس نے اس کی ایک کوسٹ رکھی ہوئے کہ 0.5 ڈالر آپ کے منتلی اس کی کوسٹ ہے آپ آپ جتنے منت تک اس کو رکھو گا آپ نے پی کرنے تو آپ نے جیسے یہاں ڈومین کا نام بتانا ہے ڈسکرپشن بتانی ہو کر دینا میرے پاس پہلے سوئے میں وہ میں دکھا دیتا ہوں پر سپوس میرے پاس یہ اوٹو نیٹ آئے ہوگا ایک ریکارڈ کریٹ ہوا ہے یا میں کوئی چھوڑا دکھا رہا ہوں اس کی ٹائپ کیا ہے پبلک ہے روڈ 53 کریٹ ہوا ہے اور باقی جو ہے اس میں چار ریکارڈ ہیں وہ دیکھ لیں جانے میں چاہتے ہیں سر ہاں ہم جاتے ہیں اور یہاں پر کچھ آپ کو ریکارڈ نظر آ رہے ہیں نیچے لیفٹ پر آپ کی پاس آپ چین ہے آپ جب زون کریٹ کر رہے گا اس کے بعد ناپ یہ منٹو آجی جو آپ کو نظر آلی ہے اس ونڈو میں یہ آپ کو دیکھیں کیا کا ڈیٹیل پروائیٹ کر رہے ہیں ایک تو آپ پر زون کا نام جو آپ نے ڈومین کے نام سے رکھا ہے بس یہ آلکھنا ڈومین نیم کے نام سے ہی نام ہوتا ہے ایک اس نے اگر انڈام آئیٹیا آپ کو دی دی اس نے بتا دیا پبلک ہے یہاں پر دیکھیں اس نے ایک کچھ آپ کو ریکارڈز دی ہیں یہ ریکارڈز کیا ہیں میں نے بھی آپ لوگ کو بتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا چاہے گا ریکارڈز کیا ہے ڈومین کا نام بتایا میں یہاں پبلک پرائیوٹ چوز کر رہا اور کریٹ کر دیا جب میں کریٹ کروں گا تو میرے بار زون کریٹ ہو جاتا ہے میرے بار پہلے سے ہے تو میں وہ دکھان دوں سمجھ لیں میرے بار یہ کریٹ ہوئے یہ میں نے کریٹ کر رہا ہے تو پرائیوٹ سا کونٹ کر رہا ہے آپ کو یہ پیج نظر آئے گا ریکارڈز کو ابھی چھوڑ دیں سب یہ واجب انٹو دیکھنے جو میں نے زون کریں گے یہ آپ کو نظر آئے گا ہم سے پیٹا پیج اس میں آپ کو چیزوں سمجھ آنی ہے تو میرا ڈومین ہو گیا جو ہوسٹ زون ہیں یہ ایک آئیڈیا آگئی یہ اس کی ٹائپ آگئی یہ نیم سرور کیا ہے نیم سرور سر یہی سر ہوگا سر نہیں سر راؤٹ ففٹی تھری سر یہ ہوسٹ ہیں میں آپ کو رہو گا دوبارہ ہوسٹ زون کرنے نیم سرور سر جو ڈومین نیم رسول کرنے ہیں میرا آپ کو لاسٹ لاسٹ ہوتا ہے ہم لوگ گوگل ڈاٹ کم ہٹ کرتے ہیں صحیح ہے پلیز موٹ کر لیں شور ہو رہا ہے مقصود بھائی اور ہورا آپ کی طرف سے صحیح ہے میں آپ کو لاسٹ ٹیم کی باتا ہے جال جاتا ہم ہٹیڈ کرتے ہیں ہم پہلے کہا کیا ہم انٹرنیٹ پہ گئے انٹرنیٹ ملو ملو بلک ہو گیا انٹرنیٹ ہم گوگل ڈاٹ کم پہ ہٹی پہ جاتا ہے پیچھے آپ کی آئی پی ہوتا ہے آپ کیا کرتا ہوں وغک کیا کرتا ہم گوگل ڈاٹ کم ہے یہ تو ڈی ای نس ہے نا کہ ڈی ای نس جو ہے یہ ڈی ای نس ایکچوالی ڈی ای نس کا ایڈریس ہے صحیح کسی نا کسی ڈی ای نس ایڈریس کے ظاہر ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ڈی ای نس کا کام ہے یہاں پر ریزولیشن کرنا کہ اس google.com کے پیچھے کونسی ڈی ای پی ہے یہ کام کس کا ڈی ای نس ڈی ای نس کا ڈی ای نس کا ڈی ای نس کا ڈی ای نس کا مہ میں میں بدا سکتا ہوں کہ میری سرور کی آئی پی کونسی ہے سمجھ گئے اس dns کے ڈیش بورڈ میں میں یہ آئی پی بتا دوں گا وہ جب میں آئی پی بتا دوں گا سرور مل گیا اور جب بھی کوئی میرے ڈاپلے ڈایو پہ ہٹ کرے گا تو وہ جائے گا ڈی اینس کے پاس وہ دیکھا ڈی اینس پہ آئی پی کونسی لگی ہو دیکھا یہ بارے سرور گیا ہے بھی سرور پہ جو سائٹ لگتی رکھی مجھے ڈی اینس پہ دیکھا دیا صحیح ہے یہاں تک کوئی سوال ہے کسی کا ڈی اینس ڈی اینس ڈیش بورڈ ہے اس کے پیچھے کیا ہے آپ بلوگا ڈی اینس سرور ہے زائر سی بارے ڈیش بورڈ تو ہے آپ کو use کرنے کا ہوگی ڈی اینس ہے ڈی اینس بول دو ایکچوالی اس کے پیچھے رکھا ہو گیا ہے اس کے پیچھے نیم سرور رکھیں ہیں اور نیم سرور کس نے بنایا ہے سوال ڈیش بورڈ جو بھی جا کے چیزیں ڈیش بورڈ جو بھی جا کے چیزیں ایڈ کر رہا ہوتا ہے وہ گو ڈی ڈی کے نیم سرور میں ایڈ کر رہا ہے ایک سوفٹیر ہے سوفٹیر ہے اس کو آپ سرور بولتے ہیں سٹینز بولتے ہیں اپلکیشن بولتے ہیں صحیح ہے لیکن سوفٹیر ہے کس کے پاس چلنا ہے لیکن مجھے ایک option دیتا ہے بھائی آپ کی پاس ایک ایڈیٹ کا option ملے گا آپ کو وہاں پہ وہ کہہ گئے نیم سرور کی نا جو ایٹری سے یہ ہٹھا دو دوسرے کے لگا دو کسی اور کے لگا تو یہ ایڈرے سی سو ہوتے ہیں اب میں نے کہا گو ڈیٹر سے مینا ڈو میں نے گو ڈیٹر کا اب آیا کر لیا لیکن نیم سرور تو میں یڈیوٹھو کر رہا ہوں کیونکہ مجھے روڈ فٹی تھی یوز کرنا ہے ڈی اس meinیٹر میں کور دیں جو دے نیا تو گو ڈیڈی مجھے کہے گا کیا آپ میرا چاہتے ہیں مجھے اپنے گوڈ ایٹی پر جاؤں گا اس کے اندر بھی اسی طرح کی ڈیٹیل لگی ہو گا اس کو ریلیٹ کروں گا اور اپنے ریلیو اس کے نیم سرور لگا دوں گا اس کا مطلب کیا ہوا میرے جو نیم سرور ہیں گوڈ ایٹی یہ وہ ختم ہوگا تو وہ اس کے پاس آگئے سمجھے سر ایک سرین سوال ہے سرین نیم سرور میں اور بی این ایسا سرور میں سر فرق یا ہے مطلب سرین نیم سرور کو یوز کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے سرین نیم سرور ایک سوفٹریر آپ سمجھ لیں بوس کو ہم سٹول کر دیں سرور بناتے ہیں سرور کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیم کو ریزول کرنا صحیح ہے نیم سرور میں ہوتا گیا اگر آپ لوکل پہ بھی نیم سرور سرور اپنی ٹیسٹنگ کیا نیم سرور سٹولیشن اپنی ٹیسٹنگ کیا نیم اپنی بنا سکتے ہیں جیسے ایوز میں دیا بنا سکتے ہیں میری سٹولیشن کی پوری کونفیگیشن لکھی ہوں ھارڈو کونفکر ڈین ایس سرور ان لینکس ساہی ڈین ایس سرور ڈین ایس سرور و نیم سرور ہو گیا کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بھی آپ نا ڈینکس پہ جاؤ یہ سارے اوپشنز ہیں سٹول کرو یہ بائی نائن سارے سٹیپس ہیں کوئی بھی سٹول کرنے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں اس کے بعد یہ نیم کر کے سمتنگ بناو سارے بنانے کے بعد یہ سب چیزیں بناو اور یہ کریٹ ہو جائے ہو ایس دائین آپ کا پاس نیم سرور بن جا 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 جائے ہو پھر اس نیم سرور سے جب آپ نے کوئی ڈمین کنیک کرنا ہو گا تو اس میں بھی سم اپشن ہے ڈین اے ڈزون کا یہی سم اپشن آپ کو کہا پہ ملا ہے دین اے ڈین اے ڈون کا جب آپ یہاں پر آیا ہے آپ کو ہوسٹیل زون کا آپ نے ہوسٹیٹ زون کیریٹ کر رہا جب آپ نے کر لیا ہوسٹیل زون اگر آپ نے نیم سرور کسی ڈومین کئیوں سے بائی کر رہا ہے تو آپ بھی ڈیٹیل جائیں کوپی کرنے ہو جاں بھی ڈومین بائی کر رہا ہے اپنی ماری لگا دے اگر آپ نے ڈومین ای ڈیویس سے ہی بائی کر رہا ہے پھر تو زیادہ سی بات ہے کچھ چینج کرنے کی طلبوت نہیں ہے پھر تو سب صحیح ہے نیم سرور ایک software ہے جو ڈی ڈی ای سپر اسٹال ہوا ہوتا ہے ایسا سر و اس کا کام کیا ہوتا ہے نیم سرور کا یہی ہے کہ جو ہم ہم نے ڈومین لیں گے اس کو یہ کانفیگر کرے گا سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیم سرور کا کام یہ ہے ہمارے پاس کہ جب ہم کوئی ڈومین نیم ہٹ کرتے ہیں تو یہ اس ڈومین نیم کو آئی پی اڈریس میں تبدیل کرتا ہے اس کو ڈومین ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اگر میرا پاس نیم سرور جتنے زیادہ ڈومین ہے جتنے ڈومین ہے اتنے ڈومین ہے جتنے ڈومین ہے اگر ہو جاتا ہوگا تو دوسرا پھر کام کرتا ہوگا بلکل اپنا صحیح بتایا ہے نیم سرور میں زیادہ اس نیے دیے تاکہ اگر ایک سلو ہو جائے ڈاؤن ہو جائے یا ہینگ ہو جائے سم ٹائم ہو سکتا ہے نا ایک پر لوڈ زیادہ آجا تو تین چار آپشن موجود ہوتے ہیں وہ ان چاروں کے انتر ساکری گھومتا رہتا ہے اسی نیے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تاکہ ڈاؤن ٹائم ہمیں فیس نہ کرنا پڑے جب بھی سٹال کریں گے نیم سرور کا ایڈریس ہوگا اور وہ ایڈریس آپ جا کر جس جو بھی آپ نے ڈومین پرچیس کرا ہو ہے وہاں پر جا کے ایڈیٹ کر دیں گے پھر نیم سرور میں آپ زون بنائیں گے وہ زون جو ہے آپ کے ایکچول ڈومین کا نام ہوگا پھر اس زون کے اندر آپ کے باس ہوگی ڈینس مینجمنٹ ڈینس مینجمنٹ یہ ہے نیچے جو نظر آری ڈینس مینجمنٹ ہوتا کیا ہے ڈینس مینجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ کر دیکھ کرٹک آؤوس میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ میرا ڈومین پر یہاں پر نظر آ رہا ہے اور میں ایڈریس بتا دیتا ہوں کہ مجھے اپنا ڈومین کہا پر Right 아까 cean اب آپ ل SARAH benefits لیکن سوال یہ lateursہ آ پھ Lara جانت ہے ap нас دیتا ہے تو یہاں بننا ہمارے پاس ریکوارٹس کی ٹائپ اسی نہیں دیئے تاکہ آپ کے پاس جس طرح کا ویلی ہوگی اس طرح کی ٹائپ ایک ہوتا ہے سنگل اے اے ریکوارٹس کو ہم بولتے ہیں سنگل اے جب ہم یوز کرتے ہیں اے ریکوارٹس جب ہم یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس کسی آئی پی کے اوپر ہم نے ریسورس کو میپ کروانا ہوتا ہے مدب ریڈائرک کروانا ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس اوپشن ہوتا ہے چار فور اے فور اے کب ہوتا ہے جب ہم آئی پی وی سکس کروانا ہم نے بتایا تھا نا دو ترہی کی آئی پی ہوتی ہیں وی سکس اس نے نکالی کہ وی فور کی تعداد کم ہے وہ اسپیسیفک تعداد پر جا کے رکھ جاتی ہے آرکی بات تو وی سکس اس نے نکالی ہے اگر آپ کے پاس وی سکس ہے تو آپ فور اے یوز کریں گے اگر ہم بھی اگر آپ کے پاس کوئی نیم ہے نیم کیا نا انگلیس جیسا نیم جو ہوتا ہے جس کو ہم ڈین ایس نیم بولتے ہیں اس کے اوپر آپ کیسے مائپنگ کریں گے تو اس کے نیے سی نیم دیا ہوا ہے سی نیم کا کام کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈومین ہے اور آپ نے ڈومین سے ڈومین پر مائپ کروانا ہے میرا ڈومین ڈاپلٹ اٹھائے اور مجھے ڈین ایس پر مائپ کروانا ہے جو لوڈ بین سے نہ دیا تو میں سی نیم یوز کروں گا اسی طرح ٹی ہوتا ہے یہ ویریفیکشن کوڈ ہوتا ہے ویریفیکشن کوڈ کے آدھر جیسے کہ میں نے ڈومین لے لیا اپنا اب کون ویریفائر کرے گا یہ ڈومین میں رہی ہے تو اس کے نیے ٹی ٹی کوڈ ہوتا ہے گوگل ٹی کوڈ وہ ہم کوپی کر کے اپنے ڈیرس میں لگا جاتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے فور سبوز ایسے ہوتا ہے میں ایسے سمجھاتا ہوں آپ کسی نے پلیٹ فورم پہ گیا کچھ بائے کرنے ہیں اس پلیٹ فورم نے کہا کہ یہ جو چیز آپ بائے کر رہے ہیں یہ میں آپ کو اسی صورت میں دوں گا جب آپ کے پاس ڈومین ہو فور سبوز آپ کیا بائے کرنے گا آپ ایمیل بائے کرنے گا آپ گوگل کے پاس گئے آپ نے گوگل کو بھلا ہے مجھے نے ایمیل خرید نہیں ہے ایمیل سروس اپنے ڈومین پہ ابھی میرا نام آتا ہے امین ایٹ ڈی میل ڈوٹ کم اب تو میں بزنس کر رہا ہوں میری ڈوڈوڈیر کی کمپنی ہے صحیح ہے اب میں کیا کروں اب میرا نام تو ایسا آج ہے امین ڈوڈوڈیر ڈوڈ آئے ہو ہے نا اب امین ڈی میل ڈوڈ کم سوری آئے ہو تو میں گوگل کے پاس گئے مجھے آپ کا ایمیل خریدنا ہے لیکن مجھے اپنے ڈومین پہ ٹائی گوگل نے ملا ہو جائے آپ اپنا ڈومین کا نام بتاؤ میں نے کہا میرا ڈومین کا نام ہے ڈوڈیر ڈوڈ آئے ہو اب گوگل مجھ سے پوچھے گا میں کیسے مان لوں یہ آپ ہی کا ڈومین ہے تو گوگل کیا کرے گوگل بولے یہ ٹیس سی کورڈ ہے ٹیس سی کورڈ ہوتا ہے اس طرح کا ہوگا ہے ایسا ہوا کچھ بھی ہوگا بولے یہ جاؤ اٹھاؤ کوپی کرو اپنے ڈی اینس میں جاؤ جب وہاں رکھ دو جب وہاں رکھ دو نا تو مجھے بتاؤ آپ نے رکھ دیا اور میں ویریفائی کر دوں گا اور جب آپ گوگل کا ٹیس سی کورڈ اٹھاؤ گے یہاں پر آوگے ٹائپ میں جاؤ گے نیا ڈی کوڈ ایٹ کرو گے پہلے ٹائپ میں جاؤ گے ٹیس سی لکھو گے ویلیو رکھو گے اور یہاں سے ایٹ کر دوں گے پھر آپ گوگل کو بلد دو ہی پہلے ہی ہوگیا گا یہ ڈومین میرا ہے کیونکہ میں نے اس کے ٹیکس سی نہیں ہیں صحیح یہ تو یہ ویریفیکیشن کارٹ کے نہیں ہوتا ہے جب ایک بے ویریفیکیشن ہو جائے تو ٹیکس سی آٹ آ دو مسئلہ تھوڑی ہے ٹیکس کو دیلیٹ کرو گے تو وہ بس ویریفیکیشن کی نہیں ہوتا ہے نہ ہی کچھ درسپ دکھانے کی نہیں ہے جیسی تریکی تیرکی تک یہاں پر نا اور بھی option ہے ہر option کے multiple use cases ہیں صحیح ہے ہے آپ کی جو تیس میں سب سے زیادہ یوز ہوگا یا سینم یوز ہوگا یا اریکارٹ پر ان تین نو کے علاوہ کوئی آپ کا یوز بنے گا نہیں مشکلی ہوگا کہ کوئی آپ اپنے ایمیل سرفر بنایا ہے تو آپ کو ایمیل سرفر میں صحیح ہے وہ پھر آگے دیٹیل والی کہانی ہے جیتنا دیٹیل میں چاہتے جائیں اب ہی کے کے اس میں اب ایک پروبلم میں ایک اور ہے پروبلم میں آپ کو ایک اور بذاروں کہ ڈومین کیا ہوتا ہے کوئی مجھے سمجھائے ڈومین کی ڈیفنیشن سمجھائے ڈومین کیا ہوتا ہے پھر میں آگے اس پرابلم کو سالف کروں گا کن سب جائے گا ڈومین ہمارے پاس ایک ریڈیبل فارم ہوتا ہے ہمارے آئی پی ایڈریس کا جو ہم یوزرز کو دیکھے دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہمارے ایکسیس کا آئی مین کہ جو ریسورس پڑھیں وہ ان کو ایکسیس کر سکے بزنس ٹرمنالوجی کے حوالے سے ایک ایسا کمپیوٹر کے حوالے سے web address ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو descriptive support के بھی دیتے ہیں اس میں کوئی technical ڈریس پر بغیرہ involve back end پر تو ہوتے ہیں مگر public کے لیے وہ ایک نام میں ہوتا ہے جیسے کہ cnn.com facebook.com like this جسے ہمارا نام ہے ویسے ہماری ویبسائٹ کا نام جو آپ کی بزنس کو identify اور look at کرنے کے لئے کام آتی ہے میں اپنی time بتاتا ہوں میں کیا بولتا ہوں سب کا الگ الگ opening ہو سکتا ہے میں اس کو بولتا ہوں آپ اپنے بزنس کو e-tagging کر رہے ہو آپ نے اپنے بزنس کی e-tagging کر رہی e-tagging کیا ہے کہ آپ کے بعد ایک ویبسائٹ ہے e-tagging کیا ہے آپ کے پاس ایک ویبسائٹ ہے صحیح ہے اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے آپ کی جو ہے support کی emails ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے email پہ آپ کا CEO ہو گئے آپ کے لوگ emails ہو گئے emails لکھ دیتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ کے کچھ portals ہیں ہو سکتا ہے کوئی portals ہو گئے platform xyz چیزے ہو سکتے ہیں اور کیا کیا ہو سکتا ہے بہت سائی چیز ہو سکتے ہیں تو لوگوں کو کیسے پتہ لگیا یا آپ ہی ہو e-tag اگر کوئی ایمازون آگے بولتا ہے میں ایمازون ہوں آپ کیسے مانے لگا آپ دیکھو گئے یہ ڈومین یوز کر رہا ہے ایمازون کو افیشل ڈومین ایمازون کا ہی ڈومین ہے تو جب email آئے گی تو email کیسے آئے گی اگر کوئی adam آپ کو ایمازون سے contact کرے گا تو adam amazon.com اگر یہاں پہ ایسا لکھا ہو کچھ اگر آپ کو ایمازون سے نہیں ہے سر پھر وہ بہلے زلوانے والا سر پھر وہ اچھا سب یہ تو ایک تو آپ کے e-tagging سے کیا فائدہ ہوئا آپ کے business پہ سامنے لگ رہا ہے کہ آپ ہی ہو بھائی کوئی اگر نہیں ہے آپ ہی سے بات ہو رہی ہے اس وقت میری نا ایڈم سے amazon.com سے بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ کوئی فراہد ہویا تھا اگر ایمازون کو بگڑ سکتا ہو بھائی آپ کی بات سے email آئی تھی تو ایک تو یہ دوسرا کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے amazon.com کی ویب سائٹ بنا لی تاکہ آپ کے بارے میں پڑھ سکے بھائی آپ کا business کرکسرہ کیا ہے اور کیا ہوتا ہے اب problem یہ یہ کا ویب سائٹ ہو گئی آپ کے کچھ پورٹلز ہیں پورٹل مطلب سے پورٹل نہیں دیکھتا تو اس کو آپ کیا کرو آپ کے ایمازون کو بائے کرو گے آپ بلو گی یہاں در ویب سائٹ آگے اس کے نیے ایمازون کو بائے کر دوں گا پورٹل دوسرا کوئی پورٹل آیا گا آپ بلو گا میں امازون 3 بائے کروں گا کیا طریقے کار سب ڈومین کا لائے گا سر اس کے سب ڈومین کیا ہے سب ڈومین کیا ہے سب ڈومین کیا ہے سب ڈومین کیا ہے ہماری ڈومین جیسا کہ آپ نے کہا ہی ٹیگنگ ہوتی ہے تو یہ ہماری بیسک ٹیگنگ کی سب برانچ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہوتی ہے سب ڈومین ہوتی ہے سب ڈومین میرے کنٹرل میں میں جتنا چاہے ایٹ کر لوں صحیح ہے نا ایسا ہی ہے پھر یہ www کیا ہوتا ہے website کی شروع میں www لگا ہوتا ہے یہ سر ہمارے پاس بیسک ڈومین ہوتی سب ڈومین ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے www.sub ڈومین ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے پاس سب سب ڈومین ہوتا ہے ورلڈ وائٹ بے اپس کم بولتا ہے کہ آپ کی جو website ہے وہ آپ www رکھتے تو باقی پھر آپ سب ڈومین ایٹ کرنا چاہت آپ کرتے تو تو ڈیفورٹ آپ یہ رکھتے ہو نورمالی لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ایسے کرتے ہیں لوگ نے ری ڈائریکشن بناتے ہیں بولتے ہیں website پہ آپ google پہ hit کرنے والے کا پتہ نہیں ہے www.amazon.com hit کرے گا یا just amazon.com amazon.com hit کرے گا پتہ نہیں ہے نا ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کام کرتے ہیں جی ہم بولتے ہیں ان دونوں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے ہم نے بولا یہ والا selected ہے اب اس کا کیا کریں آپ کسی نے اس کو پر hit کرتے تو اس کی website نہیں کھلے گی تو ہم نے ری ڈائریکشن والا کہت لگا رہے ہیں ری ڈائریک جیس ہی کو amazon.com پہ hit کرے اس کو ری ڈائریک کا کرتا آپ یہ والے امازون ہم کرتے ہیں اس کی ری ڈائریکشن کیا ہوتی اس کی ری ڈائریکشن یہ ہوتی کہ user کا نہیں پتہ نا وہ یہ hit کر رہا google پہ جا کے یہ hit کر رہا تو یہ کیسے کھلے گا نہیں کھلے گا تو ہمیں اپنی set ڈائریکشن لگانی ہوتی کہ جب کوئی amazon.com پہ hit کرے تو آپ ڈائریک ڈائریک تو یہاں پر آپ نے چیز دیکھی جب میں آیا تو اس نے مجھے میرا ڈائریکشن ڈائریکشن یہاں پہ میں اس کو ڈائریکشن دیا ہوا کہ میں یہاں پر سب ڈائریک اس کا مطلب کیا ہے میں ایک ڈائریک ڈائریک ڈائریکشن 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 عائریکشن جب میرے پاس عائریکشن ڈائریکشن ڈائریکشن ڈائی بال جب جب خ suficiente شا Keriz ڈائریکشن شا a پیدا تو ہمیں یہ روڈ والا ایکسس کرنا ہے بادنم سب ڈومینڈ لگائیں گے پروبلم کیا ہے پروبلم یہ ہے کہ جب آپ روڈ ڈومینڈ ایکسس کرتے ہو دو ڈین ایس آپ کو علاو نہیں کرتا سین ایم لگانا علاو ہی نہیں کرے گا دل سوری já پیدو نام ہوگا سب سے اس لئے سنت ایسے پر آلن سب سے کلیت رکوت کیا کرای سن میں آپ ای بی سی ایڈ کرتا ہوں ای بی سی آپ دیکھیں ہو گیا تمام ماں کسی کس کو کسی کو سمجھ ہمارے کیا کہا نہیں بنی گئی مجھے رہے بھی سیکھو ٹلیٹ کر دے نا اس سے بیلے چلتی ویف سیٹ نوکے پروبلم ہے آئے گی تا نہیں پروبلم مطلب کیا ہے کیا سمجھ آیا آپ لوگ آچھا سر اس میں ہم جو ہے نا سب ڈومین کے لیے سینے میں کر سکتے ہیں یا جو مین اے ہوتا ہے وہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں سر یا میرے ساتھ سر یہ ایشو آ رہے سر ہوسٹنگر میں نا میرے سب ڈومین کو ٹائپ اے میں کھا رہا ہوں میری بیٹ کرتا ہوں ایک چیز آپ نے دیکھا آپ کے باس نا ریکوڈ کی ٹائپس ہیں کون کونسی ٹائپس ہیں آپ کے باس جو کومن یوز ہوتی ہوں کی بات کرتے ہیں اے ریکوڈ ہے آئی پی بھی فور کے نہیں بس اور دوسرہ آپ کے سینے میں ڈی اینس کے لیے اگر آپ کے باس کوئی ڈی ای پی ہے تو آپ اے ریکوڈ ڈی اینس و ڈی اینس میں اپنی گئے ملتب انگلیش کا word سہی میں آپ کرنا ہے تو آپ سینے ڈومین آپ کے باس کتنے ٹائپ کے ہیں ایک آپ کے باس روٹ دومین ہے روٹ ملتب جو مین ڈومین تھا جس میں ہم نے سب نہیں لگایا تھا پھر ایک آپ کے باس کیا دومین ہے روٹ ڈومین ہے اور ایک آپ کے باس سب ڈومین تو ملٹی پل ہیں ڈومین کے ساتھ اس لگا دے تو ہوں ڈوٹ ڈومین کے با Checkout .io ڈی ڈومین کیا ہو گیا وier .io چلے کے ساتھ ڈومین میں بھی اس میں کوئی آپ کو رسٹکشن نہیں ہے کوئی آپ کو روکنے والے نہیں جو دلچہ جا کرو لیکن سین ایم میں ایک پراؤڈب ہے سین ایم نا سرف سب ڈومین کے نیوز ہوتا ہے روٹ ڈومین کے نیوز ہی نہیں ہوتا اب آپ کو لوگ کئی مسئلہ نہیں ہے جب میرے پاس سین ایم ہوگا تو میں سب ڈومین یوز کر لوں گا لیکن اگر آپ کو روٹ ڈومین چاہیے ہو اور آپ کو سین ایم تو آپ کیا کریں گے یہ سوال ہے ملا کوئی آپشن چاہ گے کنینگا وہ آئیڈیا سب موسیقی 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 کرتا ہوں دیکھیں اس نے کر دی منہ نہیں کر ریکارڈ کون ساتھ ہمارا 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 سب سے ٹاپ آتا ہے اس کو ہم ڈیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک سو دیکھ hind� ہمارا 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 خاصطہچنا ہے ممن ایک ساتھ اپنے ایسوس کا اس کاfire ہمارا 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 مجھے آپ سروس کا نام بتاؤں مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤں گے کیا چیزیں کہاں مجھے آپ سروس کا نام بتاؤں وہ کہاں رکھی ہوئے اب میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا ہوں چیزیں رکھی ہوئے گا ہے ایک منٹ اس کی بھی لنک میں دیکھ لیں مجھے چیزیں رکھی ہوئے ہیں وہ رکھی ہوئے ہیں مومبائی و سڈنی میں رکھی ہوں اب سڈنی بارے لیل پہلے میں یہاں سے زون سے لیکھ کرتا ہوں سڈنی یہاں پہ میں یہ پوائنٹ سیلیکٹ کرتا ہوں کیسی ٹو جاتو کس پہ جا رہا ہے اے پی آئی گیٹوے ڈی پی سی ایڈ پانچ سری ڈی سی ڈو کے نام سے میں جانتا ہوں سرویس ہے نیس پر اکشید لوڈ بین سر پہ جائے گا نا سوری آگیا ہم نے الیس ایٹی اس کو ایپلیکیشن دونوں گائی گیا ہم نے یہاں سے الیس ایٹی ہم نے بتا دیا ہم نے بتا دیا ہم نے ہم نے ہمارا بھر ہموں نے ابھی باتا دیا آپ نے اپلی کےشن لوٹ بانسر کو سلاک کرنا ہے آپ نے ابھی کسی نام باتا تو آپ کوئی نہیں ہے تو زیروہ آ رہا ہے کوئی ہوگا تو آ جے گا اور اپنے یہاں سے ریکوٹ کو کر دینے اس کا مطلب یہ ہے کہ AWS میں میرے الیاس کا آپشن دیا ہے تو اس کے آپشن کو آپشن کو ویوز کرتے ہم ڈائریکٹ جو سروز اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارا اپلی کےشن لوٹ بانسر ہے اس نے ہمیں ڈینس دیا ہوا ہے کا option use کروں گا اور ڈائریک اپنے لول بلنسر کو اس روٹ 53 کے ریکارڈ سے کنیک کر دوں گا پھر مجھے نا سینم لگانا نا اے ریکارڈ لگانا یہ خود انٹیل کر لے گا اے ریکارڈ لگانا میں یہاں پہ اے ریکارڈ کلک کروں گا اور یہاں پہ سب ٹیمین لکھوں گا جو بھی مجھے لکھنا ہے اور یہاں سے میں ایٹ کر دوں گا یہ یہاں سے خود اس کی آئے بھی اس کے ساتھ میں آپ کر دے گا تو یہ فائدہ ہے آپ کا روٹ 53 یوز کرنے کا آگر آج شروع میں آپ نے سوال کرتا ہے کہ روٹ 53 یوز کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ ڈینس منٹوں سب جگہ ملتی ہے جب آپ اپلیکیشن لول بلنسر یوز کروں گا روٹ ڈمینن یوز کروں گا تو آپ کے پاس روٹ 53 یوز کرنے کے علاوہ کوئی اور option ہی نہیں ہے آپ روٹ 53 کرو ڈائریک اس کو الیس کرو اور اپنے روٹ ڈمین کو اپنے اپلیکیشن لول بلنسر سے ڈائریک کنیک کروا دو سب سے بیسٹ option ہے تو AWS ہمیں recommend یہ کرتا ہے کہ آپ ڈیوز کرو ہمیشہ اسے ایک فائدہ ڈیوز سے کیا فائدہ AWS کی اپنی customer services بھی مل جائیں گے جیسے routing policy مل گئے آپ کو ابھی میں ڈیوز ہٹا ہوں میرے پاک کوئی policy ڈیوز ہٹا کے بھی ہے TTL بھی ہے لیکن ڈیوز لگا کے دیکھتے ہیں کوئی ایک نئی ہمیں مل لی ہے ڈیوز ملٹی فیلوی لیٹنسی یہ سب ڈیوز لگاتے ہیں ڈیوز ہٹا دیں ڈیوز ہٹا دیں ڈیوز لگیشن ہے ڈیوز لگیشن ہمارا پس پہ تھی نہیں تھی نا ڈیوز کنچھوڑ لے لیتے ہیں ڈیوز ہٹا دیں ڈیوز کنچھوڑ لے لیتے ہیں ڈیوز کنچ خوبوہ ڈیوز کنچھوڑاب ڈیوز میتے ہیں ڈیوز 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 آگیا یہ دونوں دونوں میں آپ کو کیا فرق ملا ہے آئی پی بیس دونوں میں ملا ہے آپ کو ملٹی آنسر آپ کو اس میں انہوں نے منا کر دیا ملٹی آنسر کا چینج ہے باقی کو چینج ہے تو اتنے اپنے سپورٹیٹ ویکٹرز بھی آپ کو بتا دیئے کہ سپورٹیٹ کیا گیا mechan جب آپتینگ پولیشیز آپ کو مل گئی ہے ہے तो اتनے सیکنڈ पात जाकर update होगा तो यह होता है अदूसरा यह होता है कि कि इसे सम्लिब कि सम्लिब करह सोऑ دو میں اگر مچین ہو آپ کی وہ مشین نہ دونیا جتنے بھی اس اپنے بار اپنے بار سپریٹ رکھیں ہر وقت اگر آپ کو ملک ہیں ملک یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر اگر معلوم حسنی رکھتی اگر ایک گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد یا دو دن بعد یا ایک مہینے بعد آپ نے جائے گا اس کی آئی پی چینج کر دی کیونکہ آپ کا سرور چینج ہو گیا تو جس سرور کے پاس آپ کا ریکوڈ تھا وہ تو ریکوڈ گلت ہو گیا سمجھے کا نہیں پروپوگیشن بولتا ہم اس کو کہ دنیا کے اندر ایک ہزار نیم سرور ہے ایک ہزار دو ہزار نیم سرور ہے دنیا میں سپوس کر لیں اگر آپ نے اپنا ڈومین لیے ڈوبی اڈوڈ آئی ہوگا اور آپ نے جا کر اس میں ڈوبی اڈوڈ آئی ہوگا کر دیا ریکوڈ پھر آپ نے جا کر ڈوبی اڈوڈ آئی ہوگا ہیٹ کر آپ کی ویف شائٹ آ رہی ہے چلتی بھی نظر آ رہی ہے کام ہو گیا اب دنیا میں ایک ہزار نیم سرور ہے وہ کیا کریں وہ جو آپ کا ڈومین ہے ڈومین کا نیم اور ڈیپ وہ اپنے پاس پروپوگیٹ کریں مزد سے اپنے پاس بلا کر سنگھ کر لیں گے رکھ لیں گے اپنے پاس اپ ڈیٹ کر لیں گے کہ ہاں یہ ویڈوڈومین ہے اس کے پیچھے یہ ایپ جتنے بھی دنیا کا سرور ہے اب سب نے سمجھے پروپوگیٹر کر لیں آپ نے ڈومین name بنائیا ہے اس میں اپنے پی لگائی اور ایڈ کر رہی سب پوری دنیا کے سرور پروپوگیٹر کر لیں کام ہو گیا اب پوری دنیا میں قیل بھی آپ اپنے ڈومین ایک مہینے بعد آپ دوسرا سرور بناتے ہیں ویب سائٹ وہاں رکھتے ہیں اور آپ دوسری آئی پی اور آپ اپنے ایڈیٹ کرتے ہیں اور پرانی آئی پی ہٹھاتے ہیں نئی آئی پی لگا دی ہیں اب ایک پرابلم ہو گئی پرابلم یوں کہ دنیا میں جتنے بھی سرور ہیں ان کے پاس آپ کی پرانی آئی پی نئی آئی پی تو ہے نہیں سمجھے پرابلم سمجھے ڈیس سر ڈیس سر ڈیس سر ڈیس سر ڈیس سر ہم نے ایک ڈیس سین کر دیا اس کے ساتھ ایک آئی پی کو بائنڈ کر دیا تھا ہماری اس کو یہ ایک چلی ہوتا گیا ہے دنیا میں جو بھی ڈومین آپ کا ریکوڈ کو اپنے پاس پروگیٹ کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے ٹی ٹی ایل بھی آپ کا رکھتا ہے اپنے پاس ٹی ٹی ایل کیا ہوتا ہے ہر اتنے سیکنڈ بات وہ آ کے دوبارہ چیک کرے گا کہ آپ کا ریکوڈ اپ ڈیٹ ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا بار بار چیک کرے گا بار بار ہٹ مارے ہوا تو فور سب بہت آپ نے بتا دیا کہ میرا یہ سرور ہے لیکن ہر اتنے سیکنڈ بات آ کے چیک کرنا اپنے سرور کی ڈیٹیل تو اگر ہو سکتا ہے چینڈ ہو جائے تو اس کو پتا لگ جائے ٹی 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 ایل کو نا بیس فیکٹس پتا ہے کیا ہوتی ہے بیس فیکٹس جو ہوتی ہے ٹی 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 ایل کو آپ تھوڑا زیادہ رکھو ون ڈے رکھو صحیح انہوں نے دیکھیں سکسٹی سیکنڈ سے لے گے سترہ آزار اٹھا نہیں ایک لاکھ 228 سیکنڈ ڈکھیں مطلب ڈیس اس میں بیست پٹس جو بولتی ہے وہ بولتی ہے کہ ٹی ٹی ایل آپ بندے رکھو اس سے کم نہیں رکھو اس کی ریزن چیز میں آگے بار با چیک کر رہے ہیں آپ کی اپ ڈیٹ تھوڑی ہو رہے ہیں لیکن وہ پیچھے ڈینس جو بابر آگے چیک کرتا ہے چینجتے ہو نہیں ہی ویلو چینجتے ہو نہیں ہی ویلو چینجتے ہو نہیں ہی اب ایٹلیس ون ڈے سا ہی ہوگا ہے کوئی ڈے اینڈ پر چیک کرے گا روزانا ہمارس رہے ہیں لیکن جب آپ کو اپ ڈیٹ کریں جیسے کہ میں ڈیولیپمنٹ کرنا ابھی میں نے اپ ڈیٹ کر دیا ہم مجھے تو فورا چاہیے میرے پاس ایک دن کا ٹائم نہیں میں ویٹ کروں پھر جائے گا ڈیو مین پا ہے تو پھر آپ کا پاس ایک گھنٹا ڈیوز کر لیں ایک گھنٹے سے کم ڈیوز کر لیں جو آپ کی مردی جو آپ کو سمجھ مان ڈیو منٹ کر لیں ڈیو منٹ کر لیں یہ ایک منٹ کا لیٹ سپوس ہم رکھتے ہیں یا دس منٹ کا رکھتے ہیں تو دس منٹ میں پوری دنیا میں جتنے بھی سرورز ہیں وہ سب آکے ہیٹ کرتے ہیں سب چیک ہوں وہ سکتا ہے کہ سرورز دیڑ لگا جے ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے ٹائم ٹو لیٹھ رکھا بار دس منٹ کا پہلی بار میں ڈیو لگتی ہے فرس ٹائم میں ڈیو لگ سکتی ہے نئی بھی لگے لیکن آپ کا ٹائم ٹو لیٹھ بھی آپ نے گھنٹا رکھ دیا فور سپوس یا ایک منٹ دس منٹ تک دیئے تو آپ کو بزہا مین جل سے جل ڈیوز ہو جائے گا پھر جب آپ کا ایک بار ڈیوز ہو جائے ہے نا پھر آپ واپس آئیں اپنی ویسے کو ونڈے کرتے ہیں آج لائی بھی ہو جائے اور وہ پروبلم بارہ ہیٹ ہونے والی پروبلم بھی نہ ہو سمجھتے ہیں تو بیس فیکٹس بندے بولتی ہے لیکن جب آپ چینج کرتے ہیں تو بیس فیکٹس بولتی ہے ایک گھنٹہ رکھو آپ کم بھی رکھو مسئلہ چینج کریں تو کم رکھ لیں جب آپ چینج کر چکے ہوں تھوڑے دیر بعد آئے اور آگے اس کو ونڈے کرتے ہیں آج آپ کی پاس یہ ساری راوٹنگ پولیسی ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں راوٹ 53 نے آپ کو دیئے ہیں ایک تو سیمپل ہے سیمپل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈین ایس ریکوڈ ہے وہ اس کی فنکریٹی یوز کرتے ہیں سیمپل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ویٹیٹ ویٹیٹ اپنے لوڈ پنسر میں ہی پڑھاتا آپ کو پاس پرسنٹیج کا اپشن دے جاتا ہے دیکھیں ویٹیٹ کیا کرتے ہیں اگر آپ کو کیا کر رہے ہیں کیا آپ اپنی ایک ہلچیک آئی ٹی بتائیں میں جا کے ہلچیک کرتا ہوں اس کی ہے یا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جو جو بھی نیا ریکوڈ ہے اس کی آئی ڈی بتاتے ہیں تو وہ کیا کرے گا آپ کے ان دونوں کے درمیان پرسنٹیج رکھے گا اور یہ ہمارے جب کام آتی ہے جب ہم کوئی نئی ویب سائٹ لائف کرتے ہیں اور وہ ہماری ویب سائٹ کی پوری لوکیشن بھی الگ ہو سب چیزیں الگ ہو تو ہم یہاں پر نا دینس پہ آکے چینجز کرتے ہیں اور جینس پہ چینجز کرنے سے پہلے ہم ویٹیٹ پہ کر کے کرتے ہیں تاکہ کچھ لوگ سائٹ پہ جائیں کچھ لوگ سائٹ پہ جائیں آہستہ آہستہ ہم روڈ ڈسٹریبوٹیٹ کریں پھر ایک ہوتا ہے جیو لوگیشن میں ہوتا ہے کہ آپ گلوپلی جیو لوگیشن میں آپ بریک کرتے ہیں آپ نے کہا کہ بھائی سب افریقہ میں لائف کر دو باقی جگہ بھی نہیں کرو باقی جگہوں کو دیکھنے دو یا سب جورپ میں کر دو یا سب پاکستان میں کر دو اسیا میں کر دو یا سپیسیفک آپ یہاں پر جیو لوگیشن کو یوز کر سکتے ہیں تیسرا آپ کا ہوتا ہے لیٹنسی لیٹنسی میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ سب سے قریب ہی ریجن میں نے کہا کہ نا ٹوکیو سے آپ نے کرنا ہے صحیح ہے تو سب سے قریب ہی ریجن ہے لیٹنسی کا وہ ہم نے یہاں پر لیٹنسی کر دی پھر ایک آئی پی بیسٹ ہوتا ہے آئی پی بیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نا یہ بتا جیے کہ اس آئی پی کے اوپر آپ کا سارا ٹریفک جو ہے وہ جائے گا اور آئی پی بیسٹ کون ہے یہ والا ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں یہ آئی پی بیسٹ ہے اور اگر آپ کو لوڈ پرنسنگ کرنی ہو کہ لوڈ پرنسنگ ایسے بھی ہوتی ہے سپس یہ آپ کے آئی پی ہوگی آپ یہاں پر کامل آ رہا ہے دو بتا دیں ایک لوڈ پرنسنگ یہاں سے بھی ہوتی ہے ڈینس سے آپ کے پاس دو سرور ہیں نا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پر بھی لوڈ جائے اس پر بھی لوڈ جائے آپ یہاں پر دو ایڈرز دیں اس کی بھی لوڈ پرنسنگ کر دے گا یہ یہ بھی ایک آسان طریقہ ہوتا لوڈ پرنسنگ کرنے ہے کہ آپ ڈینس سے کر دو یہ ریکامنڈٹ نہیں ہے لیکن یہ چلتا ہے دو آئی پی دے دو تین دے دو ایک میں نے گیارہ دے دی ایک میں نے بارہ دے دی آپ ان تین ہو کہ میں لوڈ پرنسنگ خود کر دیں اسی طرح ایک فیل آور ہوتا ہے فیل آور میں یہ آتا ہے کوئی آپ نے فیل آور بتا دیا کہ یہ میرا سرور پرائیمگری اور ایک سرور میرا سیکنڈری ہے کہ اگر پرائیمگری بند ہو جاتا تو سیکنڈری پہ شف کر دو یا سیکنڈری بند ہو جاتا پرائیم ایمیشف کر دو فیل آور منڈب اپنے تیمپریری الیک سے انمارمنٹ بنایا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دو انوائیمنٹ بنایا ہے ایک ہم نے بنایا ہے جس کو بولتے ہیں دو انوائیمنٹ بنایا ہے اور ہم نے ایک option رکھا ہے اگر ہمارا مین انوائیمنٹ بند ہوتا ہے تو وہ ڈی آر پہ شپٹ کر دے یا ہم خود بھی ڈی آر پہ مینوالی شپٹنگ کر سکتے ہیں ہمارے دو انوائیمنٹ ہے ایک ہمارا مین ہے اور ایک انوائیمنٹ ہمارا جب ہمارے پہلے انوائیمنٹ میں کوئی پرابلم ہے تو ہم دوسرے میں جا سکتے ہیں دوسرا ایک ہم نے رکھا ہوا اپنے ساتھ جس کو ہم بولتا ہوں اس کو فیلہ ہوا رہے ہیں ہاں پہ ملٹی آنسر جو ہے ملٹی ریکارٹس ملٹی ریکارٹس یہ ہی ہے ملٹی آنسر جو ابھی میں بتا رہا تھا نا یہ ملٹی آنسر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ بہت سار ہیں ڈین ایس منیجمنٹ میں آپ یہ سب ڈیوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو کافی ہیلپ ہیلپ کریں گے آپ کی ڈین ایس منیجمنٹ میں آپ کو رہا ہمیں آپ سب منیجنٹ کریں دوسری چیزیں لگائیں جو جس طریقے سے لگانی ہے میں یہاں پہ آگا میں نے کچھ ایٹ کر رہا ہوں ڈیٹ کر دیوں کچھ ایٹ ہوا ہوں میں طرف سے نہیں ہوا کچھ سوال ہے کسی کا کلاس کا ٹائم میں ہمارا ہوا رہا ہو گئے ہماری ہر گلاس میں ہم تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں جی کچھ سوال ہے کسی کا سب کو کے لیے اب آپ جائے کچھ ٹاپکس پڑھ لیں میں اب لوگوں ٹاپکس دے رہا ہوں ڈیٹ ایک تو آپ نے ڈیسی ڈو کی ٹائپس کو جانگے کرنے ڈیسی ڈو کی ٹائپس دیکھنا ہے فیملیس تھی ٹائپس کے اندر فیملیس تھی ٹی ٹو فیملی ٹی ٹھری فیملی فیملیس تھی اور آپ نے ایک اسی ڈو کا یہ بائک دیکھنا ہے جا کے ایک تا دیڈکیٹیٹ ایک تا ہوسٹیڈ اور ایک تا شیڈ اس کی کافی روز سٹین سزتے ہیں تھا ہونک کہ جس quant ڈیسی ٹائپ سی تعوی ڈی Mean ڈیڈ ایک ہمارا پاس جان est ایسی بلین تو آپ نہیں دیکھ سکتے ایک سالوں تین سال کا آپشن سپورٹ تو دیکھ سکتے ہیں نو سپورٹ آپ بنا کے دیکھیں یہ ایسی ٹو کے تین چیز ہو گئے ہمارے پر ایک آپ نے آٹو سکیلنگ گروپ پڑھنا ہے آٹو سکیلنگ گروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی چاہے تو الگ سے پڑھ لے انجین اکس کا برچوال یہ کیا ہوتا ہے یہ کام نا ڈومین کا ہوتا ہے کہ ڈومین ایک ہی ڈومین آپ کے پاس رہتے ہوئے ملٹیپل ڈومین میں آپ ایک ہی ڈومین کو سیگریٹ کر سکتا ہوں سر ہم اس میں سر ہم آپ آجی سرور دے سکتے ہیں مردی ہے کوئی بھی اس کرتے ہیں انجینکس ہم نے اس نہیں مزا دی سر میں نے آپ آجی میں نے کیا تھا سر کوئی مسئلہ نہیں سر ہی آٹو سکیلنگ گروپ اپنے دیکھ سکتے ہیں جتنے اچھے لیول پر دیکھ سکتے ہیں دیکھ لو مشین کو ہیٹ کروا کے دیکھ لو کہ مشین کو ہیٹ کروا رہا ہوں مرد اس کا پسیتا تھریشورٹ بڑھا دو کسی طریقے سے ڈیمسٹریشن اپنے لیول پر کہ وہ دو تین مچین بنا دے کجھ اس طرح کا سینریو ڈھونڈو ڈال دو بس سارا اور دیکھو دو سے تین مچین کیسے بڑھا رہا ہے ڈیمسٹریشن دیکھو ساری اس کی ٹائم میکس وغیرہ سب چیزیں صحیح سے ریٹ کننی ہے اس کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے لاسٹک بلوگ سٹوریش بلوگ سٹوریش کیا ہوتی ہے آپ نے یہ الگ سے بھی دیکھ لینا ہے ہم نا سینڈ ہوتا ہے سینڈ کا میں ٹوبک دینا یہ سینڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے جا کے سچ سٹوریش ایریا نیٹ پرک ہوتا ہے اس کو الگ سے دیکھ لینا کہ کیا ہوتا ہے یہ بھی وہی ٹامس آپ کو سمجھ مارکیں گے اور آپ ایک کام کرنا ہے اپنے ایسی ٹو کے ساتھ ایسی ٹو کے ساتھ ایک سٹوریش بائی ڈیفول کنیکٹ ہوگی آپ کے بارے سی ٹو کے ساتھ بائی ڈیفول جیسی بات ہے وہ ای بی ایس ہول لیا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایسی ٹو کے ساتھ ایک سیکنڈری سٹوریش کنیک کرنی ہے 10 جی پی کی اور اس کو نا ماؤنڈ کروانا ہے لینکس میں یہ تھوڑا مشکل ٹاس ہے اس کو آپ اسائیمنٹ سمجھنے ہیں باقی سارے آپ کو پڑھنے کی نیت دیرہوں اس کو آپ اسائیمنٹ سمجھنے ہیں اسائیمنٹ آپ کے کیا ہے کہ آپ نے ایسی ٹو میں ایک سٹوریش بائی ڈیفول جب آپ نے کریٹ کر آیا ہے آپ نے دوسری سیکنڈری کنیکٹ کرنی ہے تجیب کی اور اس کو اپنے سرور کے ساتھ ایسی ٹو کے ساتھ لیٹس لگ دے دوں ماؤنٹنگ کرنی ہے مطلب آپ کے سسٹم میں دو ہارڈ ڈرائی بھی جائیں گے دو ایسی ڈیو جائیں گے دونوں نظر آ رہی ہوں گی چلتی بھی ہوگی ماؤنٹن ہوتی ہے اس کی نا یہ اپنے کنٹ ہے اور روڑ 53 میں اس کو آپ کو فورس پل ہی نہیں کروں گا کہ آپ اس کو یوز کرو گی 0.5 ڈولار آپ کے پر منت کٹنگ ہے اگر آپ نے اس کو بنا لیا اگر آپ بلال نے ڈیلیٹ کرتے تو سر ہم پھر کریں گے سر ڈالر ڈالر کر سکتے تو کر لے منا اس کو آپ دیس ویڈیو میں دیکھ لیں جب کوئی کام ہے دیکھ لیے سمپل نے آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے پھر لیکن جو آپ کو میں نے main problem دینا وہ بتا دی الیس کی تھی کیا الیس use کرو ایس ڈیوز کرو ایس پہ ایس ڈیوز آئی پی بغیرہ لگاؤ یہ کرو سے بہتر اس آئی پی کرو پہ ملٹیز آنسر ڈیوز کرو گو اس دی رہا شکریہ اس پارٹر مل ڈیوز کا سی سی و و شاید سٹوریج بک ڈیوز جو ضروری ہے میں نے سلیبس میں دی بھی تو ہیں آپ لوگ سلیبس میں سائز سرویس کے نام ہے اپلیکیشن روڈ بیلنس سر ایس تھی کا ایس تھی کا کچھ نہیں ابھی کچھ کیا ہم نے سیکنڈ پارٹ میں آگا ہم ہم فرس پارٹ کمپلیٹ کر رہے سیکنڈ صحیح ہے تو یہ ہو گئی اچھا آپ نے ایک اور چیز جائے گا کرنا وہ ہے الاسٹک فائل سٹوریڈ یہ بھی بلوگ سٹوریڈ کرنا دو نمت بڑا ساتھ سارے گئے یہ فائل سمجھ دینا کیا ہے تو یہ آپ کا اسائیمنٹ ہے ماؤنٹنگ والا صحیح ہے اور ماؤنٹنگ میں آپ کو اسائیمنٹ میں آپ کو اسائیمنٹ میں اسائیمنٹ 1 ہو گیا یہ اسائیمنٹ 2 ہو گیا آپ نے سیم کام نا اسے کرنا ہے سیم کام سر کیوں سے سیم کام پڑھنا سیم کام پڑھا بے سوٹ سنٹ گا سر کیوں تو شو شیئر کر دیں اگر رہا تو تو سیم کام پڑھ Sjonal سیم کام پڑھا خواب کر رہی آرکھ بیٹھا ہے خان دل 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 سیم کام پڑھا بے سافت اگر آپ کو پڑھنے کے ٹوپک اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس کی نا ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ سمجھ کر آئے کہ اس کوئلڈیٹا بیس کیسے کام کرتا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ایک چیز رہے گی سنیپ شوٹ سنیپ شوٹ بھی دیکھنے تو کوئی سوال آپ لوگ کوئی سوال نہیں ہمی ہیں